ودیارتھی مطروں، ادھیا پک ساتھیوں اور کالیج کے پراشارے مہودہ میں بہت آباری ہوں آپ سب کا کہ آپ یہاں پر ہیں اور مجھے آپ سے کچھ بات کہنے کا موقع مل رہا ہے میں آپ سے لیکن اس بات کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ مراتھی بھاشا میں نہیں بول پاتا اس لیے میں ہندی میں بات کروں گا اور آپ سے وائدہ کرتا ہوں کہ میری ہندی آپ کو برابر سمجھ میں آئے گی پچھلے کئی ورشوں سے میں اور میرے بہت سارے ساتھی ہزاروں کی سنکھیا میں پورے دیش میں ایک آزادی بچاؤ آندولن کے کام میں لگے ہیں یہ آندولن ہم لوگوں نے کیوں شروع کیا؟ اس آندولن کو کرنے کی ہمیں جرورت کیا پڑ گئی؟ آزادی ملے ہوئے تو قریب قریب 53 سال ہو گئے ہیں اب آزادی بچانے کا ارث کیا ہے؟ ایسے پرشن کے کچھ جواب میں اس ویاکھیان کے مادہم سے آپ کو دینے کی کوشش کروں گا ایک منٹ میں پہلے آپ کو اس آزادی بچاؤ آندولن کی کہانی بتا دوں کہ یہ آندولن ہم نے کیوں شروع کیا؟ کیسے شروع کیا؟ آپ کو شاید یاد ہوگا پتہ نہیں یاد ہوگا نہیں یاد ہوگا تو میں بتانے چاہتا ہوں کہ آج سے پندرے ورش پہلے ہمارے ہندوستان نام کے دیش میں بھوپال نام کے شہر میں ایک بہت بڑی درگھٹنا ہوئی تھی ایک امریکہ کی کمپنی ہمارے دیش میں ویاپار کرتی ہے اس کا نام ہے یونین کاربائٹ اس کا کچھ کارکھانا چلتا تھا بھوپال میں ایک فیکٹری چلتی تھی اس فیکٹری میں ایک دن کیا ہوا تین دیسمبر 1984 کی رات کو اچانک سے ایک جہریلی گیس رکھی ہوئی تھی ایک ٹینکر میں وہ ٹینکر پھٹ گیا اور اس ٹینکر کے پھٹنے کے بعد اس میں سے جہریلی گیس نکلی جس نے بھوپال شہر کے سولہ ہزار لوگوں کو مار دیا اور اس درگھٹنا میں پانچ لاکھ لوگ بری طرح سے پربھاویت ہوئے جس سمیں یہ درگھٹنا ہوئی تھی میں الہباد میں پڑھتا تھا آپ کی طرح سے ودیار تھی تھا تو میرے من میں ایک ایسی پرتکریہ آتی تھی کہ جس امریکن کمپنی نے یونین کاربائٹ نے ہمارے دیش میں آ کر اتنی بڑی درگھٹنا کی ہے ایک دن اس کمپنی کے ادھکاریوں کو ہندوستان میں فانسی کی سجا ہوگی لیکن بہت دکھ کی بات ہے کہ پندرہ ورش بیٹنے کے بعد بھی اس کمپنی کے کسی ادھکاری کو آج تک اریسٹ بھی نہیں کیا گیا گرفتار بھی نہیں کیا گیا بعد میں تو ایک ایسا سمیں آیا جب بھارت سرکار نے اس یونین کاربائٹ کمپنی سے ایک سمجھوتا کر لیا کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ کمپنی کے سب ادھکاریوں کو جیل میں ڈالتے ان کو فانسی کی سجا دیتے لیکن سرکار نے سمجھوتا کر لیا اور چار سو ستر کروڑ روپے بھارت سرکار نے اس کمپنی سے لیا اور سرکار چپ ہو کر بیٹھ گئی تب ہم لوگوں کو بہت دکھ ہوا اور ہمیں ایسا لگا کہ اب سرکار کچھ نہیں کرتی ہے تو لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے تو ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا ابھیان شروع کیا کہ ہم اس یونین کاربائٹ کمپنی کو سبق سکھائیں گے اس نے دیش میں آ کر اتنی بڑی درگھٹنا کی ہے اگر بھارت سرکار اس کو سکھشا نہیں دے سکتی تو ہم دیں گے اور ایسا مان کر ہم لوگوں نے یونین کاربائٹ کمپنی کے بہشکار کا ایک آندولن شروع کیا اور اس آندولن میں ہم کیا کرتے تھے گھر گھر میں جانا لوگوں کو سمجھانا کہ یونین کاربائٹ کا سامان لوگ نہ کرید ہیں اور یہ کام ہم سب لوگ پڑھائی کرتے 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 سبھیرے کالج میں جاتے تھے کلاس کرتے تھے شام کو سمیں نکال کر ایک کے گھر میں جا کر لوگوں کو بتاتے تھے اس کا دھیرے دھیرے پرچار ہوا اور پرچار کا اثر بھی ہوا اور لوگوں نے یونین کاربائٹ کا سامان خریدنا بند کر دیا بعد میں ہم لوگوں کو ایک نئی ماہتی ملی کہ جس یونین کاربائٹ کمپنی کو ہم بھارت سے بھگانا چاہتے ہیں ویسی بھارت میں بہت ساری دوسری کمپنیاں بھی ہیں اور ایک بار ایک ارثوشاستر کے پرادیاپک نے الہباد وشو ودیالے کے ایک ایک پروفیسر نے مجھے یہ کہا کہ اگر آپ بھگانا چاہتے ہو تو صرف یونین کاربائٹ کو نہیں سب ویدیشی کمپنیوں کو بھگاؤ جو جو ویدیشی کمپنیاں بھارت میں ہیں جن سے بھارت کا بہت نقصان ہوتا ہے ان سب کو آپ بھگا دو تو ہمیں لگا کہ ان کی بات بھی صحیح ہے اور وہ اکثر ہم کو کہا کرتے تھے کہ راجی بھائی آپ ایک یونین کاربائٹ کو بھگاؤ گے دس اور ویدیشی کمپنی آ جائے گی تو کیا کرو گیا اس لیے سب ویدیشی کمپنیوں کے خلاف بہشکار کا آندولن چلاو اور ان سب کو بھگاؤ تو ایسا مان کر پھر ہم لوگوں نے سب ویدیشی کمپنیوں کے بہشکار کا آندولن شروع کیا اور اسی کا نام آزادی بچاؤ آندولن رکھا آپ کے مند میں یہ آ سکتا ہے کہ ہم نے نام کیوں رکھا آزادی بچاؤ اس کا کارن کیا تھا آپ سب جانتے ہیں ایک ویدیشی کمپنی آئی تھی ویعاپار کرنے وہ انگریجوں کی کمپنی تھی اس کا نام تھا ایسٹ انڈیا اس کمپنی نے جب بھارت میں ویعاپار شروع کیا تھا تو کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن انگریج بھارت کو گلام بھی بنا سکتے ایسٹ انڈیا کمپنی تو ویعاپار کرنے آئی تھی لیکن ایک دن اس نے پورے دیش کو گلام بنا لیا اور دو سو سال ہم انگریجوں کی گلامی میں رہے تو ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے دو سو سال کی گلامی آ سکتی ہے تو آج ہمارے دیش میں ہزاروں کمپنیاں آ چکی ہیں ویدیشوں سے تو دیش کی آزادی کے سامنے پھر خطرہ ہے اس لیے ہم لوگوں نے آزادی بچاؤ نام رکھا اس آزادی بچاؤ کے مادہم سے ہم تین باتیں کہنے کی کوشش کر رہا ہے ایک تو یہ کہ ان پردیشی کمپنیوں کے کارن ہمارے دیش کی آرθک آزادی کے سامنے خطرہ پیدہ ہو گیا پوری ارث ویوستح ہماری ٹوٹنے جا رہی ہے ان ویدیشی کمپنیوں کے کارن دوسرا ان ویدیشی کمپنیوں کے کارن ہماری راجنیتک سمپرہوتہ کے سامنے بھی ایک سنکٹ کھڑا ہو گیا اور تیسرا ان ویدیشی کمپنیوں کے کارن ہماری سانسکرتک اسمتہ کو بھی ایک گمبیر سنکٹ آ گیا ہے دیش کی آرثک آزادی راجنہ تک سمپربتہ اور سانسکرتک اسمتہ تینوں ہی گمبیر خطرے میں ہیں اور ایسا مان کر ہم لوگ گاؤں گاؤں میں اس آندولن کو چلا رہے ہیں آپ پوچھو گے ایسا کیوں ہو رہا ہے دیش کی آرثک آزادی کیسے خطرے میں ہیں ہماری راجنہ تک سمپربتہ کیسے خطرے میں ہیں ہماری سانسکرتک اسمتہ کو کیا سنکٹ ہو گیا ہے یہ تین پرشنوں پر میں آج آپ سے بات کروں گا تھوڑے دن پہلے آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا شاید پڑھا بھی ہوگا آپس میں چرچہ بھی کی ہوگی ہمارے دیش میں ایک کارگل ید ہوا پچھلے ورش مئی جون کے مہینے میں 1999 میں کارگل ید ہوا اور یہ کارگل ید ہوا جب پاکستان نام کے ہمارے پڑوسی دیش نے اپنے کچھ سینک اور گھس پیٹھیے ہمارے دیش کی سیما کے اندر ڈال دیئے اور پاکستان سے آئے ہوئے گھس پیٹھیوں کو باہر نکالنے کے لیے بھارتی سینکوں نے کارگل کا ید کیا اس کارگل ید میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش کے 465 سینک شہید ہوئے 500 سے زیادہ سینک ہمارے دیش کے بری طرح سے گھائل ہوئے اور 190 سینک تو اتنی بری استطی میں گھائل ہوئے جن کا جیون ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا 190 ایسے سینک ہیں جن کے دونوں ہاتھ کٹنے پڑے دونوں پیر کٹنے پڑے یا انہیں 190 سینکوں کو گولی ایسے اسطحان پر لگی شریر میں کہ وہ باہر نہیں نکالی جا سکی اس کارگل ید میں ہمارے دیش کے ٹیکس کے پیسے کا آپ جو ٹیکس دیتے ہیں سرکار کو اس ٹیکس کے پیسے کا لگ بگ 6400 کروڑ روپے خرچ بھی ہوا اپنے سینک بھی مرے اپنا پیسہ بھی خرچ ہوا اور ملا اپنے کو کچھ بھی نہیں اس کارگل ید میں سے بھارت کو لاب کچھ بھی نہیں ہوا نقصان ہی نقصان ہوا ہم شاید یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا تھا کارگل ید کے نام پر اس کے تھوڑے دن پہلے بھارت سرکار نے پاکستان سے دوستی کرنے کی کوشش کی تھی ہمارے دیش کے پردان منطری شریعتل بیہاری واج پہ ہی لاہور بسیاترہ کے لیے گئے تھے اور لاہور بسیاترہ کے بعد ایک سمجھوتہ ہوا تھا جس کو لاہور سمجھوتہ کہتے ہیں اس سمجھوتے میں بھارت اور پاکستان کی سرکار نے آپس میں دوستی کرنے کا وائدہ کیا تھا فروری 1999 میں لاہور سمجھوتا ہوا اور اس کے دو ہی مہینے کے بعد پاکستان نے بھارت کے اوپر ایک حملہ کر دیا اس کارت کیا ہوا ہماری سرکار تو دوستی کرنے کے چکر میں تھی اور پاکستان نے حملہ کر دیا یہ پاکستان کی عادت ہے ایسا پاکستان بہت بار کر چکا ہے کارگل ید کے نام پر جو کچھ بھی پاکستان نے کیا تھا اس کے پہلے بھی پاکستان ایسا کر چکا ہے 1987 کے سال میں اسی طرح سے پاکستان نے ایک بار اور بھی ہمارے دیش کے خلاف حملہ کیا تھا 1987 کے بھی پہلے ایک بار 1971 میں بھی پاکستان نے ایسا کیا تھا 1965 میں بھی کیا تھا 1947 میں بھی کیا تھا میں نے آزادی ملنے کے ہمارے پچھلے 52 ورشوں کے اتحاس میں پاکستان نے ہمارے اوپر پانچ بار حملے کیے ہیں کارگل حملہ پانچ بہا تھا اس کے پہلے چار حملے اور پاکستان نے کیے ہیں 1947 کا پاکستان کا حملہ جب بھارت پر ہوا تو اس میں ہمارے ہزاروں سینک مرے تھے اور ہمارے دیش کی 26 ہزار ورگ میل جمین پاکستان کے قبجے میں چلی گئی جو آج بھی پاکستان کے پاس ہے اسی کو ہم اخوار میں پڑھتے ہیں پاک ادھکرت کاشمیر کے نام سے پاک اکوپائٹ کاشمیر ہمارے دیش کا ہے 26 ہزار ورگ میل کا علاقہ ہے وہ پاکستان کے قبجے میں ہیں جب پاکستان نے پہلا حملہ کیا تھا 1947 میں اس کا یہ دوش پرنام نکلا تھا دوسرا پاکستان کا حملہ ہوا تھا 1965 میں اور اس پاکستانی حملے میں بعد میں ہمارے دیش میں ایک ایسا ماحول بنا کہ پاکستان سے دوستی کر لینی چاہیے تو ہمارے دیش کے اس سمیں کے تدکالین پردان منطری شریلال بہادر شاستری دوستی کرنے کے لیے تاشکند گئے تھے اور وہاں ان کی حتیہ کر دی گئی وہاں سے وہ جیوت واپس نہیں لوٹے تو پاکستان کا جب دوسرا حملہ ہوا تو اس میں ہمارے پردان منطری کو ہم نے کھویا ہزاروں سینک گئے پردان منطری بھی گئے پھر 1971 میں پاکستانی حملہ ہوا پھر 87 میں ہوا پھر ابھی 99 میں ہوا پاکستان نے پچھلے 52 ورشوں میں پانچ بار حملے کیے ہیں ہمارے اوپر اور ان پانچ بار کیے گئے پاکستانی حملوں کے کارن اپنے دیش کا کیا نقصان ہو چکا ہے اگر آپ جاننا چاہیں تو بھارت کی رکشہ منطرالے کی ایک رپورٹ ہے بھارت سرکار کا ایک رکشہ منطرالے ہے اس کی ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارت کے سینکوں کو ابھیان چلانے میں 20 ہزار سینکوں کی آہوتی دینی پڑی معنی ہمارے 20 ہزار سینک ابھی تک مر چکے آپ سوچیں اور اس میں جوڑیں کہ ایک سینک تیار کرنے میں بھارت سرکار کو کم سے کم 7 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے تو ہمارے 20 ہزار تیار کیے ہوئے سینک مرے ہزاروں لاکھوں کروڑ روپے دیش کا خرچ ہوا پاکستان سے ابھی تک دوستی کرنے کے چکر میں ہماری 26 ہزار ورگمیل جمین بھی چلی گئی ہے اور پاکستان سے دوستی کرنے کے چکر میں جمہو کاشمیر میں اتنا بھینکر اگرواد پینپ گیا ہے پاکستانی اگروادی اور پاکستانی تراسوادی آتنکوادی روز جمہو کاشمیر میں لوگوں کی ہتھیا کرتے رہتے ہیں ابھی تک پچھلے 20 ایک ورشوں میں پچاس ہزار سے زیادہ جمہو کشمیر کے نردوش ناغرک مارے جا چکے ہیں اور بھارت سرکار کا اس پورے کے پورے ابھیان میں ایک لاکھ کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا خرچ ہو چکا ہے اتنا نقصان ایک پاکستان کے کارن ہمارے دیش کا ہوا ہے آگے بھی پاکستان نقصان نہیں کرے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے آج کا ہی اکھوار اگر آپ پڑھیں تو آج کے سب ہی اکھواروں میں ایک خبر ہے کہ پاکستان پھر یودھ کی تیاری کر رہا ہے کبھی بھی بھوش میں پھر پاکستان بھارت پر حملہ کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان کا جو راشرپتی ہے وہ تو ایسا ویقتی بن گیا ہے پروز مشرف جو شانتی کی بات جانتا ہی نہیں کرنا دوستی کی بات بھی نہیں جانتا ہمیشہ حملے کی بات کرتا تو ایسا پاکستان ہے جو ہمارا پڑوسی دیش میرے من میں پچھلے پانچھے ورشوں سے ایک دوند چلتا ہے پانچھے مہینوں سے ایک بحث چلتی ہے من میں اور وچار آتا شاید آپ کے من میں بھی آتا ہو کہ یہ پاکستان ایسا کتنا بڑا دیش ہے جو بھارت پر حملہ کرتا ہے اگر آپ پاکستان کے نقشے کو دیکھیں اور بھارت کے نقشے کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھارت پاکستان سے کئی گنا بڑا دیش پاکستان کا نقشہ جتنا بڑا ہے اتنا بھارت کے ایک پردیش کا نقشہ بھارت میں پچیس پردیش ہیں ان میں سے ایک ہے اتر پردیش اتنا ہی بڑا پورا پاکستان اور ایک معاملے میں تو پاکستان اتر پردیش سے بھی چھوٹا ہے اتر پردیش کی لوگ سنخیہ پاکستان سے جادہ ہے اتر پردیش میں پاکستان سے ساڑے تین کروڑ لوگ جادہ رہتے ہیں پاکستان کی کل لوگ سنخیہ چودے کروڑ ہے اتر پردیش کی لوگ سنخیہ ساڑھے ستر کروڑ ایک اور ماملے میں پاکستان اتر پردیش سے چھوٹا ہے اتر پردیش میں ایک سال میں کھیتی میں کل ملا کر جتنا اتپن ہوتا ہے اور کھیتی کے علاوہ اتر پردیش کے کارکھانوں میں فیکٹریوں میں جتنا کل اتپن ہوتا ہے ایک سال میں اس سے بھی کم پاکستان کا بجٹ ہے راشتری یہ بجٹ ہے تو آپ سوچ لیجے کہ پاکستان کتنا چھوٹا ہے پاکستان کی سینہ بھی بہت کم ہے پاکستان کی سینہ میں کل ملا کر اس سمیں ساڑھے چار لاکھ سینک ہیں بھارت کی سینہ میں بارہ لاکھ سے زیادہ سینک ہے ہر ماملے میں پاکستان ہم سے چھوٹا ہے پھر بھی پاکستان بار بار بھارت پر حملہ کرتا رہتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے ایک بار یہ پرشن میں نے بھارت کی سینہ میں کام کر چکے ایک بہت بڑے سینک عدھکاری کو پوچھا ہمارے دیش کی سینہ میں کام کر چکے ایک بہت بڑے سینک عدھکاری ہیں ان کا نام ہے لیفٹینینٹ جنرل جزجیت سینگھ اروڑا وہ دلی میں رہتے ہیں 1971 بھارت پاکستان کا جب یودہ ہوا تھا تو لیفٹینینٹ جنرل جزجیت سینگھ اروڑا نے کیا کیا تھا پاکستان کے 94000 سینکوں کو بندی بنا لیا تھا اور پاکستان کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس کو پوروی پاکستان کہتے تھے اس کو بنگلہ دیش بنا دیا تھا ایسے بہادر سینک ویقتی ہیں لیفٹینینٹ جنرل اروڑا ایک بار میں نے ان کو یہ پرشن کیا کہ آپ نے تو پاکستان کے خلاف دو بار یودھ لڑے ہیں آپ یہ بتائیے کہ پاکستان اتنا چھوٹا دیش ہونے کے بعد بھی بھارت پر حملہ کیسے کرتا ہے تب انہوں نے مجھے کہا کہ راجی بھائی پاکستان بھارت پر اپنی طاقت سے حملہ نہیں کرتا دنیا کے بہت سارے دیش ہیں جو پاکستان کو مدد کرتے ہیں تب پاکستان بھارت پر حملہ کرتا ہے پھر میں نے ان کو پوچھا کہ دنیا کے کون سے دیش ہیں جو پاکستان کو مدد کرتے ہیں تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ پاکستان کو مدد کرتا ہے امریکہ دوسرے نمبر پر پاکستان کو سب سے زیادہ مدد کرنے والا دیش ہے اس کا نام ہے برٹین تیسرے نمبر پر جرمنی فرانس سویدن ڈینمارک سوٹزرلینڈ بیلجیم یہ جتنے یوروپ کے دیش ہیں اور امریکہ یہی مل کر سب سے زیادہ پاکستان کو مدد کرتے ہیں کبھی کبھی چین بھی مدد کرتا ہے پاکستان پھر میں نے ان کو پوچھا کہ یہ دیش پاکستان کی کیا مدد کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرکار کو بھارت کے خلاف ید لڑنے کے لیے جتنے ہتیاروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب انہی دیشوں سے پاکستان کو ملتے ہیں اور جب انہوں نے بتایا تو میں نے پتا کیا کہ اب تک امریکہ اور یوروپ کے دیشوں نے پاکستان کو دو سو ارب ڈالر کے ہتیار دیئے ہیں دو سو ارب ڈالر ٹو ہنڈرڈ بلینڈ ڈالر ایک ارب میں سو کروڑ ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیے اور ایک ڈالر میں تیتالیس روپیہ ہوتا تو دو سو ارب ڈالر کتنے لاکھ کروڑ روپیہ بیٹھتا ہے اتنے روپیہ کے ہتیار پاکستان کو ابھی تک ملے ہیں امریکہ سے جرمنی سے فرانس سے برٹین سے دنیا کے تمام دیشوں سے پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اگر پاکستان کو بھارت کے خلاف ید لڑنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہو تو امریکہ پیسہ بھی دیتا اور جب یہ کارگل ید ہوا تھا تب امریکہ نے پاکستان کو دس ہزار پانچ سو کروڑ روپیہ دیا تھا پاکستان کے خجانے میں اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ کارگل ید لڑ سکے امریکہ نے اس کو دس ہزار پانچ سو کروڑ روپیہ دیا تھا کارگل ید لڑنے کے لیے اور امریکہ پہلے بھی کر چکا ہے یہ کام انیس سو ستاسی کے ید میں پاکستان کو امریکہ نے لگوک پندرہ ہزار کروڑ روپیہ دیا تھا تو امریکہ پیسہ دیتا ہے یوروپ کے دیش پاکستان کو ہتیار دیتے ہیں تب پاکستان بھارت پر حملہ کرتا ہے اس کا مانے کیا ہے کہ پاکستان تو اپنا دشمن ہے ہی امریکہ بھی اپنا دشمن ہے کیونکہ امریکہ کیا کرتا ہے ہمارے دشمن کی مدد کرتا ہے اور امریکہ کبھی بھارت کی مدد کرنے کے لیے سامنے نہیں آتا برابر پاکستان کی مدد کرتا آپ نے ابھی تھوڑے دن پہلے دیکھا ہمارے دیش کا بھیمان اپران ہوا 24 دسمبر 1999 کو ہندوستان کے انڈین ائر لائنز کا بھیمان اپران ہو گیا اور کس نے کیا پاکستان کے پانچ آتنک وادیوں نے کیا امریکہ نے پاکستان کو کوئی سجا دی ساری دنیا کے سامنے یہ صد ہو گیا کہ پاکستان کے پانچ آتنک وادیوں نے بھارت کے بھیمان کا اپران کیا اور بھارت سرکار نے امریکہ کو یہ کہا کہ اب اس سے بڑا ثبوت ہم آپ کو نہیں دے سکتے کہ پاکستان کتنی بھینکر آتنک وادی گتیویدھی چلاتا ہے بھارت میں تو بھی امریکہ کی سرکار کہتی ہے کہ ہم پاکستان کو آتنک وادی راشتر نہیں بول سکتے پاکستان کو ہم آتنک وادی راشتر گھوشد بھی نہیں کر سکتے منہ امریکہ نے ایک طرح سے پاکستان کو کلین چٹ دے دی ہے کہ تم دوبارہ ہندوستان کا ایک اور ہوای جاج اپران کر لیں امریکہ کچھ نہیں بولنے والا اور چونکہ پاکستان کے آتنک وادیوں نے بھارت کے ویمان کا اپرن کیا تھا تو میں آپ کو ایک اس کی پولیٹکس بھی سمجھا دیتا ہوں چوبیس دسمبر کو ہمارا ویمان اپرن ہوا پچیس دسمبر کو روس کے راشترپتی بوریس یلستین نے ایک پریس اسٹیٹمنٹ کیا اور اس میں یہ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ویمان اپرن کے ماملے پر بحث کرنے کے لیے یونائٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہونی چاہیے تو شام کو بل کلنٹن کا بیان آیا کہ ہم سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ نہیں بلا سکتے بھارت کے ویمان اپرن پر چرچہ کرنے کے کیوں نہیں بلا سکتے تو بل کلنٹن نے کہا کہ چھٹی ہے کرسماس کی چھٹی چلتی ہے آپ جانتے ہیں پچیس دسمبر کو کرسماس مناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کرسماس کی چھٹی چلتی ہے اس لیے ہم میٹنگ نہیں بلا سکتے اور اگر وہ میٹنگ ہو جاتی تو کیا ہوتا اگر سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوتی تو چونکہ بھارت سرکار بھارت نام کا دیش سیکیورٹی کاؤنسل کا تو نہیں لیکن یونائٹڈ نیشن کا میمبر ہے اور یونائٹڈ نیشن کا کوئی بھی دیش اگر میمبر ہو اور اس کا ویمان اپرن ہوا ہو تو یونائٹڈ نیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ویمان اپرن کا سماwheat thi اور سیکیورٹی کاؤنسل کی اگر میٹنگ ہوتی تو اس میں پرستاو پارت ہوتا پرستاو پارت ہوتا تو کیا ہوتا یونائٹیڈ نیشنز کی آرمی جاتی افغانستان میں اور ہمارے جتنے یادتری ہیں ان کو چھوڑا کر لاتی لیکن امریکہ نے یہ نہیں ہونے دیا اور بعد میں کیا ہوا آٹھ دن تک ناٹک چلا جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ہمارے دیش کی سرکار کو تین بھینکر دردانت آتنکوادی چھوڑنے پڑے اپنے ایک سو ساٹھ لوگوں کی جان بچانے کے لئے اور یہ تین آتنکوادی مرے ہیں اور پولیس والے مرے ہیں جمہو کشمیر اب وہ چھوٹ گئے ہیں تو چھوٹ کر جانے کے بعد ایک نے تو جا کر بول دیا پاکستان میں مسود ازہر نے کہ میں ایسے پانچ لاکھ ہاتنکوادی تیار کروں گا اور بھارت کے ایک ایک گاؤں میں بھیجوں گا اس سمیں امریکہ نے ہماری کوئی مدد نہیں کی اور آپ کو ایک وپریت میں بات بتاتا ہوں کہ آج سے پندرہ سال پہلے اسی طرح امریکہ کا ایک ویمان اپرن ہوا تھا پندرہ جون امریکہ کی ایک ائر لائنس ہے اس کا نام ہے تی ڈبلو اے ٹرانس ورڈ ائر لائنس امریکہ میں دو ائر لائنس ہیں ایک امریکن ائر لائنس ہے اور ایک تی ڈبلو اے دونوں مہتوپون ہیں تو تی ڈبلو اے ائر لائنس کا ایک ویمان اپرن ہوا پندرہ جون انیس سو پچھاسی کو اور اس کا اپرن کس نے کیا لیبیا نام کا ایک دیش ہے وہاں پر کچھ آتنکوادی سنگٹھن ہیں ان میں سے ایک سنگٹھن نے ویمان کا اپرن کر لیا اور اس کو اپرن کر کے وہ لے گئے ٹرپولی نام کا ایک شہر ہے وہاں پر لے جا کے ویمان کھڑا کر دیا پھر کیا ہوا جیسے ہی امریکہ کا ویمان اپرن ہوا تو ویمان اپرن ہونے کے بارے گھنٹے کے اندر سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہو گئے بھارت کا ویمان اپرن ہوا تو امریکہ نے سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ نہیں لیکن جب امریکہ کا ویمان اپرن ہوا انیس سو پچھاسی میں تو ویمان اپرن ہونے کے ماتر بارے گھنٹے میں سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی اس میں پرستاؤ پاریت ہوا اور پرستاؤ میں یہ کہا گیا کہ یونائٹیڈ نیشن کی فوج جائے گی آرمی جائے گی ترپولی اور ترپولی جو آتا ہے وہ لیبیا دیش میں آتا تو لیبیا دیش کے راشترپتی کو یونائٹیڈ نیشن کی آرمی کی طرف سے ایک پترک دیا جائے گا ایک نویدن دیا جائے گا جس میں یہ کہا جائے گا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر امریکہ کے سارے یاتریوں کو چھڑا کر واپس امریکہ بھیجوا دیں نہیں تو یونائٹیڈ نیشن کی آرمی لیبیا پر اتنے بم گرائیگی کہ پورا لیبیا تباہ ہو جائے گا یہ پرستاؤ پاریت ہوگا سیکیورٹی کاؤنسل اور ویمان اپرن ہونے کے چوبیس گھنٹے کے اندر یہ پرستاؤ پاریت ہو کر لیبیا کے راشترپتی کرنل گددافی کے ہاتھ میں پہنچ گیا اور کرنل گددافی نے جیسے ہی وہ پنیودن پڑھا تو اس کے ہاتھ پر پھول گئے کیونکہ یونائٹیڈ نیشن کی آرمی اگر بمباری کرنا شروع کر دیں لیبیا بہت چھوٹا سا دیش ہے دس بارے گھنٹے میں پورا دیش تباہ ہو سکتا ہے تو ترنت گددافی نے کیا کیا کہ جو آتنکوادی تھے ان سے باتچیت کرنا شروع کیا اور سب آتنکوادیوں کو بینا کوئی سمجھوتا کیے ہوئے سارے ناغرکوں کو چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا اور امریکہ کے سارے ناغرک سرکشت امریکہ میں واپس پہنچ گئے تو امریکہ کا اپنا بیمان اپرن ہوتا ہے تو امریکہ سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بلا لیتا ہے بارے گھنٹے میں سب کام کرا دیتا ہے تب چھٹی کی پریشانی نہیں آتی بھارت کا بیمان اپرن ہوتا ہے تو امریکہ کے راشترپتی کو لگتا ہے کہ میٹنگ ہو نہیں سکتی کیونکہ چھٹی ہے کرسماس کی چھٹی اور میں آپ کو جان کر یہ دے دوں کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے وہ پچیس دسمبر ہو یا ایک جنوری ہو سیکیورٹی کاؤنسل رات دن کام کرتی ہے کیونکہ یونائٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل امرجنسی کام کے لیے ہی بنائی گئی ہے چوبیس گھنٹے اس کے پرتنیدھی ایک ہی کیمپس میں رہتے ہیں ان کی میٹنگ بلانے میں بارے گھنٹے سے زیادہ کا نوٹس دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ نیو یورک میں ایک ہی کیمپس میں سب لوگ رہتے ہیں ترنت میٹنگ ہوتی ہے امریکہ نے کیا آپ کے ساتھ کیا وہ اس سے بڑا ثبوت آپ کو ملا اور بھارت سرکار کیا کرتی رہی آٹھ دن تک بھارت سرکار یہی انتظار کرتی رہی کہ شاید امریکہ بھارت کی کچھ مدد کرے گا شاید امریکہ بھارت کی کچھ مدد کرے گا لیکن امریکہ نے آپ کی مدد نہیں کی پاکستان کی مدد کی کارگلی الدمہ بھی ایسے ہوا کہ امریکہ نے پاکستان کی مدد کی تو میرے من میں اب یہ بات بہت اسپشت ہونے لگی ہے کہ پاکستان تو اپنا دشمن ہے ہی امریکہ اس سے بڑا ہمارا دشمن ہے کیونکہ پاکستان جیسے دشمن کو پیدا کرنے کا کام امریکہ کرتا ہے یہ پاکستان میں جتنے آتنکوادی پلتے ہیں جن کے سنگٹھن چلتے ہیں سب کو پیسہ امریکہ سے آتا ہے نمبر ایک کی فنڈنگ آتنکوادی سنگٹھنوں کو امریکہ سے ہوتی ہے اور دوسرے نمبر کی فنڈنگ ان سب آتنکوادی سنگٹھنوں کو گریٹ برٹین سے ہوتی ہے انگلینڈ سے ہوتی ہے انگلینڈ کا پیسہ وہاں جاتا ہے امریکہ کا پیسہ وہاں جاتا ہے اور مجھے تکلیف کیا ہوتی ہے کہ جو امریکہ ہمارا پرم دشمن ہے جو یوروپ کے دش ہمارے پرم دشمن ہے ان سے دوستی کرنے کی کوشش ہمارے نیتا ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور اسی میں دش کا نقصان ہوتا رہتا ہے اور آپ جانتے ہیں ہو کیا رہا ہے پاکستان تو اپنا دشمن ہے امریکہ اس سے بھی بڑا دشمن ہے اور ہم ہندوستان کے لوگ امریکہ کی رات دن مدد کرنے میں لگے رہتے ہیں آپ پوچھو گے کیسے ہندوستان میں جتنے بھی بیسٹ کوالٹی کے انجینئر پیدا ہوتے ہیں سب امریکہ بھاگ جاتے ہیں ہندوستان میں جتنے بیسٹ کوالٹی کے ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں وہ بھی امریکہ بھاگ جاتے ہیں جتنے بیسٹ کوالٹی کے منیجرز پیدا ہوتے ہیں وہ امریکہ بھاگ جاتے ہیں ہمارے دیش کے ہر پڑھے لکھے آدمی کی آنکھوں کا یہ کی super na امریکہ جانا اور اس دیش میں ہر پڑھے لکھے ماباپ کی آنکھوں کا سمنہ ہے کہ اپنے بیٹا بیٹی کو امریکہ بھیجنا بہنے پیدا کریں گے ہندوستان میں کھلائیں گے ہندوستان کا پڑھائیں گے ہندوستان میں پیسہ خرچ کریں گے ہندوستان کا اور کام کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں امریکہ اور ایسے ایک خوسٹ ماں واپ میں نے دیکھے ہیں جو بڑے گرب سے کہتے ہیں ہمارا بیٹا کیلی فورنیا میں ہمارے بیٹی سین فرانسسکو میں میں ان کو کہتا ہوں تم کیوں نہیں مرتے وہاں جا کے تم ہندوستان میں کیوں تو جو اتنا بڑا دشمن ہے امریکہ اس کو مدد ہمارے ہندوستانی آپ کو معلوم ہے کتنے انجینئر ہر سال ہندوستان سے امریکہ جاتے ہیں کتنے ڈاکٹر سرسال امریکہ جاتے ہیں کتنے چارٹڈ اکاؤنٹ امریکہ جاتے ہیں کتنے منیجرز امریکہ جاتے ہیں ایک بار میں نے اسی بات کے لیے حساب نکالا کہ جتنے انجینئر ہندوستان سے امریکہ جاتے ہیں ویجیانک امریکہ جاتے ہیں ڈاکٹرز امریکہ جاتے ہیں ایک سال میں وہ کتنا نقصان کرتے ہیں دیش کا لگ بھگ پندرے سے بیس ارب ڈالر کا نقصان کرتے ہیں دیش کا ہر سال ہمارے دیش میں سے جانے والے انجینئر دکٹر چاٹڑکم کیسے کرتے ہیں نقصان آپ کلپنا کرو کہ جو انجینئر ہندوستان میں تیار ہوا وہ اگر امریکہ نہیں جاتا تو کیا کرتا ایک تو ہمارے دیش میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انجینئر کو تیار کرنے میں کم سے کم سات لاکھ روپے خرچ ہوتا ایک ڈاکٹر کو تیار کرنے میں کم سے کم سات سے آٹھ لاکھ روپے خرچ ہوتا تو ایک اچھا ڈاکٹر ایک اچھا انجینئر ہم سات لاکھ روپے میں تیار کرتے ہیں اب وہ جب تیار ہو جاتا ہے تو دیش کے لیے کام نہیں کرتا امریکہ بھاگ جاتا ہے تو ایک تو اس نے جو پیسہ خرچ کرائے آپ نے اوپر وہ برباد ہوا دوسرا وہ امریکہ میں جا کر نوکری کرتا ہے تو امریکہ کی ہی کسی سنسٹھا کی بڑھوطری کرتا ہے امریکہ کی ہی سمردی بڑھاتا ہے تو وہ جا کر جو امریکہ کی سمردی بڑھاتا ہے بھارت کی سمردی بڑھاتا تو اپنے دیش کو آگے بڑھاتا وہ ایسا نہیں کرتا ہمارے دشمن کی سمردی بڑھاتا ہے اور امریکہ میں تو ایک ایک ایسے بڑے ریسرچ انسٹیوٹ ہیں جہاں پر ساٹھ ٹکا تک بھگیانک بھارت کے ہیں جو رات دن وہاں کام کرتے ہیں مانے امریکہ کو آگے بڑھاتے ہیں اپنے دیش کو پیچھے لے جاتے ہیں ایسے دشمن دیش امریکہ کو ہندوستان میں سے مدد ہوتی ہے ایک اور مدد ہم کرتے ہیں امریکہ کو سویرے سے شام تک ہندوستان میں کچھ کروڑ ایسے ہندوستانی ہیں جو امریکی کمپنیوں کا مال کھریدتے ہیں اور ہزاروں کروڑ روپے امریکہ کو دیتے ہیں ہر دن ہمارے دیش میں امریکہ کی بہت ساری کمپنیوں کے دھندے چلتے ہیں جیسے ہمارے دیش میں ایک امریکن کمپنی ہے اس کا نام ہے پیپسی کولا اس کا گاؤں گاؤں میں دھندہ چلتا ہے وہ پانی کی بوتل بیچتی ہے کولڈ رینکز کے نام پر ایسی ایک دوسری امریکن کمپنی ہے اس کا نام ہے کوکا کولا ایک تیسری امریکن کمپنی ہے اس کا نام ہے کالگیٹ پامولیو ایک چوتھی امریکی کمپنی ہے ہمارے دیش میں وہ سگریٹ بیچتی ہے ویلز ایک پانچویں امریکن کمپنی ہے وہ ہمارے دیش میں میٹ بیچتی ہے کیپٹن کوک ایسی ایک چھٹی امریکی کمپنی ہے وہ وکس بیچتے ہیں اس کا نام ہے پروکٹر انڈ گیمبل ایسی ایک ساتھویں امریکی کمپنی ہے ہمارے دیش میں وہ پاو روٹی بیچتے ہیں بڑا پاو اس کا نام ہے مکڈونالڈ ایسی ایک امریکن کمپنی ہے اس کا نام ہے کینٹکی فرائیڈ چکن اور ایسی سیکڑوں کی سنکھیا میں کمپنی ہے اور ہمارے دیش کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہی کمپنیوں کا مال خریدتے ہیں اور ہندوستان کا ہزاروں کروڑ روپے امریکہ کو دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں پیپسی کولا اور کوکا کولا نام کی دو امریکن کمپنیاں پانی کی بوتل بیچتی ہیں گاؤں گاؤں میں دس روپے کی لہر پیپسی، لہر سیبن اپ، کوکا کولا، تھمسپ، لیمکا یہ ساری بوتلیں تین سو میلی لیٹر کی ہیں پانی کی دس دس روپے میں گاؤں گاؤں میں بکتی ہیں لیکن یہ دس روپے میں بنتی نہیں ہے گاؤں گاؤں میں پیپسی اور کوکا کولا کی بکنے والی دس روپے کی بوتل فیکٹری کے اندر ماتر ستر پیسے میں بنتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ امریکی کمپنی ستر پیسے کے پانی کو ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں دس روپے کا بیچتی ہے اب آپ سوچو ستر پیسے کا پانی وہ دس روپے میں بیچتے ہیں اور ہمارے دیش کے کچھ پاگل لوگ اسے پیتے ہیں اور پینے کے بعد کیا کرتے ہیں ایک بوتل پر نو روپے تیس پیسے منافع امریکی کمپنی کو دیتے ہیں امریکی کمپنی اس میں سے تھوڑا سا ٹیکس دیتی ہے بھارت سرکار کو اور جو بیچنے والا دکاندار ہے اس کو تھوڑا سا پروفٹ دیتی ہے تو بھارت سرکار کو ٹیکس اور بیچنے والے دکاندار کو پروفٹ دونوں نکال دیا جائے تو وہ دو روپے تیس پیسے بیٹھتا ہے اور ستر پیسے بوتل بنانے کی قیمت معنی امریکی کمپنی کا تین روپے خرچہ ہوتا ہے اور وہ ایک بوتل بیچ کر سات روپے کماتے ہیں اور ایک سال کے اندر پیپسی کولا اور کوکا کولا دونوں امریکی کمپنیاں اتنے بوتل بیچتے ہیں کہ ان کو پانچ سو چالیس کروڑ روپے نیٹ پروفٹ ہو جاتا ہے اور ہر سال ہندوستان میں سے پیپسی کولا اور کوکا کولا کی بکری کے بعد پانچ سو چالیس کروڑ روپے ہمارا دشمن امریکہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے میں نے جتنے لوگ ہندوستان میں پیپسی اور کوکاکولا پی رہے ہیں وہ دیش سے کیا گدھاری کر رہے ہیں ان کو شاید خود نہیں معلوم کہ وہ اپنے خون پسینے کی کمائی کا پیسہ دشمن کو دے گا اور جو لوگ پیپسی اور کوک پیتے ہیں وہ اتنے ایڈیٹ ہیں کہ ان کو خود نہیں معلوم کہ وہ کیا پیتے ہیں میں نے بہت لوگوں کو پوچھا جو پیپسی کوک پیتے ہیں کہ آپ کیا پیتے ہیں آپ کو معلوم ہے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہم کیا پیتے ہیں کسی کو نہیں معلوم پیپسی میں کیا ہے کوکا کولا میں کیا ہے پھر میں نے ان کو پوچھا کیوں پیتے ہو کچھ مجھا آتا ہے کیا اس کو پینے میں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تکلیف ہوتی ہے اس کو پینے پھر بھی پاگل ہیں پیتے رہتے ہیں کیا تکلیف ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ راجی بھائی جیسے ہی پیپسی کولا پیتے ہیں ناک میں سنسنی ہونے لگتے ہیں جلن ہوتی ہے پھر گلے میں سنسنی ہوتی ہے جلن ہوتی ہے پھر پیٹ میں جلن ہوتی ہے پھر گیس بننے لگتی ہے پھر بھی مرتے جاتے ہیں پیتے جاتے ہیں گٹا اور کچھ تو اتنے بڑے ایڈیٹ ہیں کہ ایک دن میں ددس بندر بندر بوتل پیتے ہیں اور کچھ تو میں نے ایسے پاگل دیکھے ہیں کہ روٹی کھاتے کھاتے پیتے ہیں کوکا کولا پیپسی پانی نہیں پیتے پیپسی اور کوک پیتے ہیں اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے پچھلے دس ورشوں میں کہ جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اتنے ہی زیادہ پیپسی کوکا کولا پیتے ہیں جو بینہ پڑھے لکھے ہیں گاؤں کے کسان ہیں وہ نہیں پیتے وہ بہت ہوشیار ہیں ان کو معلوم ہے کہ پیپسی نہیں پینا چاہیے کوک نہیں پینا چاہیے وہ بینہ پڑھے لکھے ہیں پھر بھی اتنے ہوشیار ہیں اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہی سب سے زیادہ پاگل ہیں اور کس بھاو میں پیتے ہیں دس روپے میں تین سو ملی لیٹر پیپسی آتا تو بیس روپے میں چھ سو ملی لیٹر تو تیس روپے میں نو سو ملی لیٹر تو تیتیس روپے میں ایک لیٹر اب تیتیس روپے لیٹر کا پیپسی پیتے ہیں چودہ روپے لیٹر گائے کا دودھ نہیں پیتے اب جو پڑھے لکھے بے وکوف چودہ روپے لیٹر گائے کا دودھ نہ پیئے 33 روپے لیٹر پیپسی پیئے اور پینے کے بعد بھی مجھا نہیں آئے سنسنی ہو شریر میں ان کو ایڈیٹ کہیں کہ سمارٹ اور ان کے کارن ہندوستان کا ہر سال 540 کروڑ روپے دشمن امریکہ کو چلا جاتا ہے ہمارے دیش میں اس پیپسی کولا کمپنی کا ایک دھندہ اور بھی چلتا ہے یہ کمپنی ہمارے دیش میں بٹاٹا چپس پیچتی اس کا نام ہے رفلز اور ایک پیکٹ رفلز کا پندر روپے کا آتا ہے اب آپ سوچو پندر روپے کا ایک پیکٹ رفلز کا آتا اس میں چالیس گرام بٹاٹا چپس نکلتا اب چالیس گرام بٹاٹا چپس پندر روپے کا تو اسی گرام ہو گیا تیس روپے کا تو سو گرام ہوا سنتیس روپے پچاس پیسے کا تو ایک کلو ہو گیا تین سو ستر روپے کا اب آپ سوچو تین سو ستر روپے کلو بٹاٹا چپس اور پانچ روپے کلو بٹاٹا ایک کلو بٹاٹا پانچ روپے کا ایک کلو بٹاٹا چپس 370 روپے کتنے ہزار ٹکا منافع ہے وہ سب امریکہ جاتا ہے ایک امریکی کمپنی ہے ہمارے دیش میں وہ وکس بیچتی ہے اس کا نام ہے پروکٹر انڈ گیم بول ہر ایک گاؤں میں وکس کی پچیس گرام کی شیشی 38 روپے کی بکتی ہے اب 38 روپے میں پچیس گرام وکس ہے تو پچاس گرام ہو گیا چہتر روپے کا تو سو گرام 152 روپے کا تو ایک کلو ہو گیا 1520 روپے کا 1520 روپے کیلو وکس ملتا ہے اور 1500 روپے کیلو گائے کا گھی جتنے میں دس کلو گائے کا گھی آئے گا اتنے میں ایک کلو وکس آتا ہے اور کچھ پڑھے لکھے پاگل ہیں جو گائے کا گھی نہیں کھاتے لیکن وکس لگاتے اور میں پوچھتا ہوں کیوں لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سردی جو کام ٹھیک ہوتا دنیا میں سردی جو کام ٹھیک کرنے کی آج تک کوئی دوا نہیں سردی جو کام کی دوا ہو نہیں سکتی کیونکہ سردی جو کام بیماری نہیں ہے انفیکشن ہے اور انفیکشن ٹھیک کرنے کا کام شریر خود کر لیتا ہے کئی بار آپ کو سردی جو کام ہوا ہے آپ کچھ مت کریے گرم پانی پیتے رہی ہے تین دن میں ٹھیک ہو جائے لیکن وکس لگایا تو دس دن ٹھیک نہیں ہوگا یہ گارنٹی میں دے سکتا آپ پوچھو گے کیوں وکس میں پتا ہے کیا ہے پیٹرولیوم جیلی اور پیٹرولیوم جیلی کیا ہوتا ہے آپ کبھی اپنے شریر پر پیٹرولیوم جیلی لگا لیجے تو آپ کے شریر کے جتنے روم چھدر ہیں سب بند ہو جائیں تو آپ نے ناک میں پیٹرولیوم جیلی لگا لی تو اس کے بھی روم چھدر بند ہو گئی تو جکام تو چوک اور ہو جائے گا اور پریشانی ہو گیا لیکن ہیں لوگ پاگل جو ٹیلی ویزن کا جاہرہ دیکھ دیکھ کے وکس خریدتے رہتے ہیں لگاتے رہتے ہیں پندرہ سو بیس روپے کلو میں آپ گھر میں بنائیے اگر وکس تو ڈیڑھ سو روپے کلو میں بنتا ہے اس کو کمپنی پندرہ سو روپے کلو میں بیچتی ہے آپ سوچو کتنے ہزار ٹکا منابت ایسی ایک امری کی کمپنی ہے وہ سگریٹ بیچتی ہے اس کا نام ہے ویلز بارے پیسے میں ایک سگریٹ بنتی ہے دو روپے کی بکتی ہے اور ایک سال میں یہ کمپنی ساٹھ ہرب سگریٹ بیچتی ہے ایک ارب میں سو کروڑ ہوتا ہے ساٹھ ارب میں چھ ہزار کروڑ چھ ہزار کروڑ سگریٹ ہندوستان کے سو کروڑ کی لوگ سنکھیا والے دیش میں بکتی ہے ہر سال اور ایک سگریٹ پہ آپ سوچو ایک روپے اسی پیسے بھی منافع ہے تو چھ ہزار کروڑ سگریٹ پہ منافع بڑے آرام سے دس سے بارے ہزار کروڑ روپے کا اس کا عرض کیا ہوا کہ جو لوگ ویلز پیتے ہیں وہ خود تو مرنے ہی والے ہیں دیش کو بھی ماریں گے خود تو مریں گے کیونکہ ویلز پینے سے کینسر ہوگا فیمپڑے گل جائیں گے دیش کو کیا ماریں گے پیسہ ہندوستان کا امریکہ چلا جائے گا اور جو ویلز پی رہا ہے وہ مرے گا باجو والا اس کے پہلے مرے گا کیونکہ ویلز پینے والا تو دھوان باہر پھینک دیتا ہے باجو والا پورا کھینچ لیتا ہے تو پینے والا جب مرے گا تب مرے گا باجو والا اس کے پہلے مر جائے ایسے الٹے دھندے میں ہمارے دیش کے لوگ لگے دنیا کے سب دیشوں میں سگریٹ کی بکری کم ہو رہی ہے ایوین امریکہ میں سگریٹ کی بکری کم ہو رہی ہے یوروپ کے دیشوں میں سگریٹ کی بکری کم ہو رہی ہے کیونکہ جن جاگرتی لوگوں میں آ رہی ہے سگریٹ نہیں پینی چاہیے اور ہندوستان میں دھڑلے سے سگریٹ کی بکری بڑھ رہی ہے میں نے بہت ریسرچ کیا اس بات پر کہ ہندوستان میں سگریٹ کی بکری کیوں بڑھتی ہے تو پتہ ریسرچ میں مجھے کیا نکلا ملا ہمارے دیش کی پوری کی پوری کرکٹ ٹیم سگریٹ کے لیے جاہرات کرتی ہے اس لیے سگریٹ کی بکری بڑھتی ہے آپ کو معلوم ہے جتنے نالائک کرکٹ کھلاڑی ہیں سب سگریٹ کا جاہرات کرتی ہے ہماری پوری کی پوری کرکٹ ٹیم ویلز کا ہی جاہرات کرتی ہے آپ جب بھی دیکھو کرکٹ کا میچ ہوگا ہر ایک کھلاڑی ویلز کا اسٹیکر لگا کے کھیلتا ہے یا تو بہاں پر ویلز کا اسٹیکر ہوگا یا چھاتی پر ویلز کا اسٹیکر ہوگا یا ادھر ہوگا انڈیا پیچھے ہوگا ویلز آگے آپ بولتے ہو کہ راجی بھائی یہ کرکٹ کھلاڑی دیش کے لیے کھیلتے ہیں کوئی دیش کے لیے نہیں کھیلتا ویلز کے لیے کھیلتے ہیں ویلز بکنا چاہیے اس کے لیے کرکٹ کا میچ ہوتا ہے اور جتنی بار کرکٹ کا میچ ہوتا ہے اتنی بار ویلز کا جاہرات ہوتا ہے اور بار بار جاہرات دیکھ کر ہندوستان کے نئے بچے سگریٹ پینا سیکھ لیتے ہیں کیوں سیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں سچن تندل کر کہتا ہے ویلز پیو تو پیتے سورب گانگولی بھی کہتا ہے ویلز پیو تو پیتے اور میں نے یہ ماہیتی لینے کی کوشش کی کہ یہ کرکٹ کھلاڑی ایسا کیوں کرتے ہیں تو پتہ چلا؟ ویلز کمپنی کچھ کروڑ روپے ان کھلاڑیوں کو دیتی ہے ویلز کمپنی ہمارے دیش میں سے دس بارے ہزار کروڑ روپے کماتی ہے اس میں سے دس بیس کروڑ روپیا ان کرکٹ کھلاڑیوں کو دے دیتی ہے باقی سب منافع وہ اپنے گھر میں رکھتی ہے اور یہ کھلاڑی اتنے میں ہی بک جاتے ہیں اپنی آتما بیچتے ہیں شریر کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی آتما بیچتے ہیں ہندوستان کے ساتھ ساتھ اور ہی دھندے میں لگاتے ہیں ویلز کا اور آپ دیکھئے کہ ہندوستان کی کرکٹ ٹیم کے سارے کے سارے کھلاڑھی چن چن کر امریکی کمپنیوں کا ہی جاہرات کرتے ہیں سچن تندل کر سب سے زیادہ جاہرات کرتا ہے پیپسی کولا کی پھر کرتا ہے کال گیٹ کی پھر کرتا ہے ویزا پاور کی پھر کرتا ہے سٹینڈرڈ چارٹڈ کی معنی جس سچن تندل کر کو آپ ہیرو مانتے ہیں وہ ہندوستان کا سب سے بڑا ویلین ہے کیونکہ وہ تندل کر جاہرات کرتا ہے سگریٹ کی پیپسی کی کوکا کولا کی اور ان کی کال گیٹ کی یا ویزا پاور کی یا سٹینڈرڈ چارٹڈ کی یہ سب امریکن کمپنی ہیں تو تندل کر کی کیا کوشش ہے کہ جیادہ سے جیادہ امریکی کمپنیوں کا دھندہ بھارت میں چلے تو جیادہ سے جیادہ منافع ہندوستان کا امریکہ جائے جو آدمی اپنے دیش کا منافع دشمن کو دینے کے کام میں لگا ہو اس کو ہیرو کہیں کہ ویلین اور ایسے ویلین کا کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے آٹھ گھنٹے ہم برباد کرتے ہیں ہمارا بھی دماغ خراب ہو گیا دن بر بیٹھے بیٹھے کرکٹ کا میچ دیکھتے رہے کروڑوں گھنٹے دیش کے برباد کرتے ہیں پیسہ برباد ہوتا ہے ایسے دوش شکر میں ہمارا دیش فس گیا ہے اور آپ پوچھو گے ایسی کتنی کمپنیاں ہیں پیپسی کولا ہے کوکا کولا ہے کالگیٹ ہے پروکٹر اینڈ گیمبول ہے ویلز ہے ایک کمپنی ہے ہندوستان لیور ہے نام سے ایسا لگتا ہے جیسے ہندوستان کی ہے اس کا اصلی نام ہے یونی لیور ہولینڈ کی کمپنی ہے جس دیش میں جاتی ہے اسی دیش کا نام اپنے ساتھ لگا لیتی ہے اگر یہ کمپنی پاکستان میں جائے گی تو پاکستان لیور ہو جاتی ہے یہ بھارت میں گز گئی تو ہندوستان لیور ہو جاتی ہے انڈونیشیا میں گز گئی تو انڈونیشیا لیور ہو جاتی ہے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے دیش کی ہے ہے پردیشی اور یہ ہزاروں کروڑ روپائی دھندے کماؤں میں دھندے کر کے لے جاتی ہے ہمارے دیش میں سے ایسی دوستوں اپنے دیش میں چار ہزار کمپنیاں کوئی پانچ سو کروڑ کماتی ہے کوئی ہزار کروڑ کماتی ہے کوئی دو ہزار کروڑ کماتی ہے ایک تو امریکی کمپنی اپنے دیش میں ایسی آئی ہے وہ ایک ہی سال میں تین ہزار کروڑ روپے کماتی ہے اس کا نام ہے انڈرون آپ جانتے ہیں مہاراشنہ میں انڈرون کمپنی وہ بجلی بنا کے بیچتی ہے اور جو بجلی ہمارے مہاراشنہ میں ایک روپے ستر پیسے یونٹ کی پڑتی ہے اس کو انڈرون کمپنی چار روپے پچھاسی پیسے یونٹ میں بیچتی ہے اور سال میں بڑے آرام سے تین ہزار کروڑ روپے کما کے لے جاتے ہیں اور ایسا کتنا پیسہ ہمارے دیش کا پردیش جاتا ہے وہ مہیتی لینے کی جب ہم نے کوشش کی تو پتا چلا کہ چار ہزار ویدیشی کمپنیاں ہیں ایک سال میں اسی ہزار کروڑ روپے لوٹ کے لے جاتے ہیں اور یہ اسی ہزار کروڑ روپے کہاں جاتا ہے دشمن کے ہاتھ میں امریکہ میں جاتا ہے برٹین میں جاتا ہے فرانس میں جاتا ہے جرمنی میں جاتا ہے یہ سب دیش ہمارے دشمن ہیں یوروپ کے دیشوں نے تو دو سو سال ہندوستان کو لوٹا اور اسی یوروپ کے دیشوں کی کمپنیوں کو پھر پیسہ دیتے ہیں ہم لوگ اور یہ پیسہ جو پردیش جاتا ہے تو اس سے دو نقصان ہوتے ہیں ایک تو دشمن کے ہاتھ میں پیسہ جاتا ہے دشمن کیا کرتا ہے وہ پیسہ پاکستان کو دے دیتا ہے پاکستان اس پیسے سے کیا کرتا ہے آتنکوادیوں کو پالتا ہے آتنکوادی کیا کرتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگوں کی اتیا کرتے ہیں یا پاکستان اس پیسے سے کیا کرتا ہے بھارت پر حملہ کرتا ہے اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہر سال اپنے دیش کا اگر اسی ہزار کروڑ روپے پردیش جاتا ہے تو اپنے دیش کا خجانہ خالی ہو جاتا ہے خجانہ خالی ہو جاتا ہے تو سرکار کیا کرتی ہے ودیشی کرج لے کر آتی ہے ایک سرکار ودیشی کرج لاتی ہے دوسری اس کا بیاج چکانے کے لیے کرج لاتی ہے کرج ہر سال بڑھتا چلا جاتا ہے آزادی ملی تھی 1947 میں تو ایک پیسے کا ودیشی کرج نہیں تھا اب آزادی ملنے کے 52-53 سال کے بعد ہندوستان کے ہر ایک بچے کے اوپر 6500 روپے کا ودیشی کرج اور یہ ودیشی کرج اتنا ہو گیا ہے کہ ہر سال اس کا بیاج دینے کے لیے سرکار کو کرج لینا پڑتا ہے کبھی کبھی بیاج دینے کے لیے کرج نہیں ملتا تو ہندوستان کا سونا بیچنا پڑتا ہے 1990 کے سال میں ہماری دیش میں ایک ایسی سرکار بنی جس کو ودیشی کرجے کا بیاج چکانے کے لیے دیش کا سونا بیچنا پڑا اور کتنا 20 میٹرک ٹن آپ سمجھتے ہیں 20 میٹرک ٹن کتنا ایک میٹرک ٹن میں ہزار کلو گرام ہوتا ہے اور ایک کلو سونا ساڑھے چار لاکھ روپے کا آتا ہے تو 20 ہزار کلو گرام سونا کتنے کا اس کے بعد ایک دوسری سرکار آئی پھر اب کی بار کیا ہو رہا ہے اس بار بھی بھارت سرکار کو کرجے کا بیاج چکانے کے لیے پیسہ چاہیے پیسے کی کمی پڑ رہی ہے تو اب بھارت سرکار ایسا کر رہی ہے کہ ہمارے دیش کی جو بڑی بڑی پبلک سیکٹر کی کمپنیاں ہیں ان کی سمپتی بیچ رہی ہے اس برش ہمارے دیش کی 40 کمپنیاں بکنے جا رہی ہیں کرجے کا بیاج چکانے کون کون سی کمپنیاں بک رہی ہیں بھارت کی آپ کسی پیٹرول پمپ پہ جاتے ہوں گے وہاں ایک نام ملے گا آپ کو ایچ پی اس کا نام ہے ہندوستان پیٹرولیم ہندوستان میں پیٹرول بنانے والی یہ سب سے بڑی سرکاری کمپنی ہے اس کو بھارت سرکار بیچ رہی ہے اور ایک امریکی کمپنی اس کو خرید رہی ہے ایسے یہ ایک دوسری بہت بڑی کمپنی اس کا نام ہے انڈین آئل کارپوریشن وہ ڈیزل بنانے والی سب سے بڑی کمپنی اس کو سرکار بیچنے جا رہی ہے ایسے ایک کمپنی ہے IPCL اس کو سرکار بیچ رہی ہے ایسی چالیس کمپنیوں کو سرکار بیچ رہی ہے تو پیسہ ملے گا کرجے کا بیاج چکے پھر کیا ہوگا پھر اگلے سال کمپنیاں بکیں گے پانچ سال کے بعد کیا ہوگا اس دیشتے ہو سکتا ہے پانچ سال کے بعد ہماری سونے کی خدان بکیں چاندی کی خدان بکیں کولسے کی خدان بکیں ہیرے کی خدان بکے کیونکہ کمپنیاں بیچنے کے بعد پھر بچے گا کیا سرکار کے پاس یہ ہی بچے گا یہ بیچیں گے اور اس کو بیچنے کے بعد کیا ہوگا کھیت بیچیں گے کھلیان بیچیں گے اور اسی طرح سے راشترکی سمپتی بکتی چلی گئی تب آپ سوچئے کہ اس راشترکی آزادی کا کیا ہوگا جس راشترکی آرثک شکتی جتنی کمزور ہوتی ہے وہ راشترکی راجنے تک گلامی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے ہماری آرثک سمپتی سب ویدیشیوں کے ہاتھ میں چلی گئی تو ہم پھر گلام ہوں گے کیونکہ آج سے پچاس سال پہلے باون سال پہلے انگریجوں کے گلام ہم اس لیے تھے کہ ہندوستان کی ساری سمپتی انگریجوں کے قبجے میں تھی اب آزادی کے باون تریپن سال کے بعد پھر ویدیشیوں کے قبجے میں جا رہی ایسا گمبھیر سنکٹ دیش کے سامنے ہے اور ایک اور مشکل ہمارے دیش میں ہو رہی ہے آپ پوچھو گے کیا مشکل ہو رہی ہے جب سے ان ویدیشی کمپنیوں کا دھندہ بھارت میں زیادہ چلا ہمارے دیش کی سوڈیشی کمپنیاں بند ہوتی جا رہی ہیں پچھلے آٹھ سال میں ہندوستان کی تین لاکھ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بند ہو گئے سوڈیشی اپنے دیش اور اس میں کام کرنے والے ہمارے دیش کے آٹھ کروڑ مزدور بیکار ہو گئے اور اگر یہ ایسے ہی چلتا جائے گا سلسلہ تو اگلے سال دو سال میں اور دو تین لاکھ کمپنیاں بند ہو جائیں کیونکہ اس ورش سے کیا ہو رہا ہے ویدیشی کمپنیوں نے ہمارے دیش میں تور کی دال بیچنا شروع کر دیا گہوں بیچنا شروع کر دیا چاول بیچنا شروع کر دیا کاپوس بیچنا شروع کر دیا کیلہ بیچنا شروع کر دیا سفرچند بیچنا شروع کر دیا معنی جو کام ہمارے دیش کا کسان کرتا تھا جو کھیتی میں اتپن ہمارے دیش کا کسان لاتا تھا اب اس کو بھی ودیشی کمپنیاں بیچتی ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دیش میں ودیشی کمپنیوں کے کھیتی کے اتپن اگر بکنے لگیں تو اپنے دیش کے کسان کا کوئی نہیں خریدے گا ہمارے دیش میں ودیشی کمپنی آ کر جانبوچ کر سستا مال بیچتی جیسے ایک ودیشی کمپنی ہمارے دیش میں پامولین کا تیل بیچتی پامولین کا تیل ہندوستان میں بیس روپے لیٹر میں وہ بیچتی ہے ہمارے دیش میں سستے سے سستا سنگھ دانے کا تیل چالیس روپے لیٹر کا پردیشی کمپنی بیس روپے لیٹر میں بیچتی ہے تو ہمارے دیش میں سنگھ دانے کا تیل بکتا نہیں تو سارے ویعاپاری برباد ہوتے ہیں جو سنگھ دانے کا تیل پیدا کرتے ہیں ایسی پردیشی کمپنی سستی تور کی دال بیچ دیتی ہے اپنے دیش کی دال ملے بند ہوتی ہے ایسے ہی پردیشی کمپنی سستا گہوں بیچتے تھی اپنے دیش کے کسانوں کا گہوں پڑھا رہتا ہے بزار میں پچھلے سال ویدیشی کمپنیوں نے 35 لاکھ ٹن گہوں بیچا ہندوستان میں اور ہمارے کسان کا گہوں بکا نہیں مارکیٹ میں کسان پریشان ہے ویدیشی کمپنیوں کا دھندہ چلتا ہے اور ابھی ایک سال میں اندر معنی اسی سال میں ایک پردیشی کمپنی آ رہی ہے ہمارے دیش میں کاپوس بیچنے کے لیے اور وہ کمپنی کہتی ہے 1200 روپے کنٹل میں کاپوس بیچیں گے ہندوستان تو اپنے کسان کا 2200 روپے کنٹل کا کاپوس کون خریدے ہمارے دیش کا جو ادیوگ پتی ہے بیاپاری ہے وہ کیا کرے گا جو کاپوس خریدنے والا ادیوگ پتی ہے وہ تو یہ بولے گا کہ مجھ کو تو 1200 روپے کنٹل کا پردیشی کاپوس پڑھتا ہے سستا میں تو وہ ہی خریدنے والا ہوں اپنے دیش کا 2200 روپے کنٹل کا کاپوس نہیں کھریدے گا تو اپنا کسان مرے گا اس کو بھاو نہیں ملے گا اس کا مال نہیں بکے گا ایسے سنکٹ اس دیش میں بڑھتے چلے جائے اور ان پرشنوں پر اگر آج ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ پانچ سال کے بعد یہ دیش پھر سے بربادی کے راستے پہ جائے ایک بار یہ دیش گلام ہوا تھا انگریجوں کا شاید اب کی بار گلام ہوگا امریکہ کا اور گلامی پھر سے واپس آ رہی ہے میں افسوس پتا ہے کس بات کا کرتا ہوں بھارت کا اتحاس بہت پڑھا میں نے بار بار پڑھا اور مجھے ایک ہی بات کا افسوس ہوتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی 1611 میں اور انگریجوں کی سرکار بنی 1760 میں تو 1611 سے 1760 میں نے 1500 سال واد انگریجوں نے سرکار چلائی اگر ہندوستانیوں کو 1611 کے سال میں یہ اکل آگئی ہوتی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھارت میں مت گھسنے دو اس کا دھندہ مت چلنے دو تو کیا انگریجوں کی سرکار بنتی چلتی کیا ہم دیش گلام بنتے انگریجوں کی اگر 1611 کے سال میں ہی لوگوں نے یہ بات سوچ لی ہوتی کہ ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھگا دیں گے انگریجوں کا دھندہ بھارت میں چلنے نہیں دیں گے شاید یہ دیش کبھی گلام نہیں ہوتا لیکن وہ گلتی ہوئی ہمارے لوگوں سے ہم سوتے رہے ہم سوتے رہے انگریج دھندہ کرتے گئے کرتے گئے دھندہ فیلاتے گئے منافع کماتے گئے اس منافعے سے آرمی بناتے گئے فوج بناتے گئے اور جب انگریج بہت طاقتور ہو گئے دیش کے گاؤں گاؤں میں ان کی جڑیں فیل گئیں تب ہم کو یاد آیا کہ انگریجوں کو بھگانا چاہے پھر بھگایا ہم نے لیکن کتنا نقصان ہوا 90 سال تو آزادی کی لڑائی چلتی رہی 1857 سے 1947 لاکھوں شہیدوں کی قربانی دینی پڑی ہم کو تو اس لیے آج مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ گلتی ہمیں دھوڑانی نہیں چاہیے آج یہ ویدیشی کمپنیاں گھس رہی ہیں ابھی سے ہم کو ساوڑھان ہو کر ان کو بھگا دینے کی بات کرنی چاہیے نہیں تو تھوڑے دن کے بعد یہ اتنی طاقتور ہو جائیں گی کہ شاید ان کو بھگانا بہت نہیں کر سکتے ہم کیا کر سکتے ہم تو ویدیارتی ہیں ہم تو صرف پڑھتے ہیں ہم تو دیش کے لیے کچھ نہیں کر سکتے آپ اگر ایسی بھاشا بولیں گے کہ ہم تو دیش کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کیا باہر والا آکے دیش کے لیے کرے گا کرنا تو آپ کو ہی پڑھے گا چونکہ دیش آپ کا آپ اس دیش کے ہیں دیش آپ کا ہے تو آپ کو ہی کرنا پڑھے گا اور مان لیجے آپ یہ بھاشا بولتے ہیں کہ ہم تو دیش کے لیے کچھ نہیں کر سکتے یہی بھاشا ہمارے دیش کے سینکوں نے اگر بھارت کے سینکوں نے یہ کہہ دیا ہوتا ہمارے دیش کے لوگوں سے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے پاکستان نے قبضہ کر لیا اب جو ہو گیا وہ ہو گیا ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارا دیش تو خلاص ہو گیا ہوتا ابھی پچھلے ہی سال کم سے کم ہزاروں ورگی میل علاقہ ہمارا پاکستان میں چلا گیا ہوتا لیکن ہمارے سینکوں نے ایسا نہیں کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے یہ کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو مرتو سکتے ہیں دیش کے لیے اور چار سو پینسٹ سین مر گئے تو دیش بچ گیا اس لیے آپ کبھی بھی جیون میں ایسی بھاشا موں سے مت نکالیے گا کہ ہم دیش کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہم سب چاہیں تو دیش کے لیے بہت کچھ کر سکتے تو آپ پوچھیں گے کیا کرنا چاہیے ہم کو چھوٹے چھوٹے دو کام ہم نے شروع کیے ہیں پورے دیش میں یہ جتنی ویدیشی کمپنیاں بھارت میں آئی ہیں ان کو باہر بھگانے کے لیے ہم نے ایک ابھیان شروع کیا اس ابھیان کے تحت ہم کیا کر رہے ہیں ہندوستان کے ایک کروڑ لوگوں سے ہم سواکشری لے رہے ہیں ایک کروڑ ابھی تک 35 لاکھ لوگوں نے ہمیں سواکشری دی ہے 65 لاکھ کی سواکشری ہم اور لینے والے آپ پوچھو گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایک کروڑ لوگ جب ہم کو سواکشری دیں گے تو ایک کروڑ لوگوں کی سواکشری لے کر ہم راشترپتی کو ملیں گے پردان منتری کو ملیں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ سب ودیشی کمپنیوں کے لائسنس رد کرو کیونکہ سرکار نہیں ان کو لائسنس دیئے ان کو ہم کہیں گے لائسنس رد کرو تو یہ نیتا بولیں گے ہم تو ایسا نہیں کر سکتے ودیشی کمپنیوں کا لائسنس تو پرانی سرکار نے دیا ہے ہم تو ابھی نئی سرکار چلاتے ہیں ہماری سرکار تو ابھی چلے چلے تھوڑے دن ہوا ہے اس لیے ہم تو ان کا لائسنس رد نہیں کر سکتے تو ہم ان سب نیتاؤں کو یاد دلائیں گے کہ ایک بار کیا ہوا تھا انیس سو ستتر کے سال میں ایک نئی نئی سرکار آئی تھی اس نے کوکا کولا کمپنی کا لائسنس رد کر دیا اور کوکا کولا کمپنی کو ہندوستان سے بھگا دیا اور جس سرکار نے کوکا کولا کمپنی کا لائسنس رد کیا تھا ہندوستان سے بھگانے کے لیے اس سرکار میں تین ایسے منتری تھے جو آج بھی 1977 کی جس سرکار نے کوکا کولا کمپنی کو بھارت سے بھگایا تھا اس سرکار میں شریع اٹل بیہاری واجپی ویدیش منتری تھے اس سرکار میں شریع لالکرش اڈوانی سوچنا اور پرسارن منتری تھے اس سرکار میں جورج فرنانڈیز ادیوگ منتری تھے اس سرکار نے کوکا کولا کو بھگایا تھا اب ہم کہیں گے کہ آپ آج بھی منتری ہو ہو کے نہیں اور بلکہ پرموشن کے ساتھ منتری ہو اٹل بیہاری جی کا پرموشن ہوا ہے کی نہیں ویدیش منتری سے پردان منتری بن گئے جورج فرنانڈیز کا بھی ہوا ہے ادیوگ منتری سے رکشا منتری بن گئے اڈوانی جی کا بھی ہوا ہے وہ سوچنا پرسارن منتری تھے اب گرہ منتری ہو گئے تو ہم ان کو کہیں گے کہ جب آپ کم درجے کے منتری تھے تو آپ نے ایک کمپنی کو بھگایا اب آپ کی طاقت بڑھ گئی تو دس کو بھگاؤ اور اگر وہ ہماری بات سنیں گے تو بہت اچھا نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا ہو سکتا ہے وہ ہماری بات نہ سنیں اور وہ کہیں کہ ہم تو ان کو نہیں بھگانے والے یا وہ یہ کہیں گے کہ 1977 میں ہماری تیجہ سویتہ بہت تھی اب ہماری تیجہ سویتہ سماپت ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے پچاس ترے کے لوگوں سے گھڑ بندن کر لیا ہے اب یہ سرکار ہماری اپنی سرکار نہیں ہے اس لئے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں گے ہم نے ایسا سوچا ہے کہ جو ایک کروڑ لوگ ہم کو سواکشری دیں گے ان ایک کروڑ لوگوں کی سواکشری لے کر ہم پھر سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ میں مقدمہ کریں گے ان ودیشی کمپنیوں کو بھگانے کے لئے آپ پوچھو گے کیا راجی بھائی سپریم کورٹ میں مقدمہ ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے جو ودیشی کمپنی دیش کے بربادی کے کام میں لگی ہے یا ہمارے دیش کی آرثک لوٹ کر رہی ہے یا ہمارے دیش کے کسانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے ایسی کسی بھی کمپنی کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ ہو سکتا ہے اور سپریم کورٹ کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ سرکار کسی ودیشی کمپنی کو نہ بھگا سکے لیکن کورٹ کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ بھگا دیتا ہے آپ نے تھوڑے دن پہلے اکھوار پڑھا ہوگا ایک امریکی کمپنی کو ہمارے دیش کے ہائی کورٹ نے بھگا دیا اس کا نام ہے کوجین ٹرکس وہ کرناٹک میں آئی تھی بجلی بدانے کے لیے کرناٹک کے ہائی کورٹ نے اس کمپنی کے خلاف آدیش کیا اور کمپنی کو دیش چھوڑ کر جانا پڑا سرکار نہیں چاہتی تھی کہ وہ کمپنی جائے لیکن کورٹ نے بھگا دیا تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر وہ کوجین ٹرکس کو بھگا سکتے ہیں کوٹ کے نیا ادھیش تو پیپسی کو بھی بھگا سکتے ہیں کوک کو بھی بھگا سکتے ہیں تو وہ بات ہم کہیں گے ان سے اور ہو سکتا وہ ہماری بات سنیں اور سب ویدیشی کمپنیوں کو بھگانے کے لیے وہ آدیش کریں تب پرشن ایک نیا آئے گا پرشن کیا آئے گا کہ اگر ہم امریکی کمپنیوں کو بھگائیں گے یہاں سے پیپسی کولا کوکا کولا کول گیٹ پروکٹر انڈ گیمبل یا یوروپ کی کمپنیوں کو بھگائیں گے جیسے ہندوستان لیور کیٹ بریز باتا وغیرہ وغیرہ تو ان کمپنیوں کے جو دیش ہیں وہاں کی سرکاروں سے ہمارے اوپر ایک دباؤ آئے گا یا وہاں کی سرکار ہمارے خلاف کچھ دادا گری کرے گی دادا گری کیا کرے گی جیسے امریکی کمپنیوں کو ہم بھارت سے بھگائیں تو امریکی سرکار دادا گری کرے گی اور دادا گری وہ یہ کرے گی کہ بھارت کے اوپر جتنا ان کا کرجا ہے وہ کہیں گے ترنت واپس کرو ہم کرجدار ہیں نا ان کے ساڑھے چھے لاکھ کروڑ کا ہمارے اوپر کرج آئے تو وہ کہیں گے آپ ہمارا کرج واپس کر دو ایک تو یہ دادا گری کریں گے دوسری وہ دادا گری یہ کریں گے کہ ہم آپ کو کبھی بھی بھوش میں کرج نہیں دیں گے ہندوستان کو ہم کرج دیں گے ہی نہیں تب پرشن آئے گا کہ پھر کیا کریں اگر انہوں نے تتکال اپنا سارا کرج ہم سے واپس مانگا تو ہم کرج کیسے چکایں اور انہوں نے بھوش میں کرج دینا بند کر دیا تو دیش کیسے چلائیں تو اس کے لئے ہم نے ایک سمادھان نکالا کہ اگر کوئی بھی دیش ہمارے خلاف دادا گری کرے گا اور بولے گا کہ ہمارا کرج واپس کرو اور کوئی بھی دیش ایسا بولے گا کہ ہم آپ کو کرج نہیں دیں گے تو ہم ان کو تتکال سارا کرج واپس کریں گے اور بھوش میں ان سے کرج نہیں لیں گے یہ سنکل بھی کریں گے تو آپ پوچھوگے پیسہ کہاں سے آئے گا اس کے لئے میں نے سمادھان ایسا ڈھونڈا ہے کہ ہمارے دیش کے بڑے بڑے گھوٹالے باج نیتاؤں کا پیسہ سویس بینک میں جمع ہے وہ سارے پیسے کو ہم راشتری سمپتی گھوشت کریں جتنا پیسہ ہمارے دیش کے گھوٹالے باج نیتاؤں کا سویس بینک میں جمع ہے وہ سارے پیسے کو ہم بھارت کی راشتری سمپتی گھوشت کر دیں تو اس پیسے سے دیش کا کرج چک جائے گا آپ پوچھو گے کتنا پیسہ ہے ہمارے دیش کے بڑے بڑے گھٹالے باج نیتاؤں کا تین سو ارب ڈالر سویس بینک میں جمع ہے اور تین سو ارب ڈالر کتنا ہوتا ہے پندرے لاکھ کروڑ روپے اور ویدیشی کرج ہے ہمارے اوپر ساڑے چھے لاکھ کروڑ روپے تو بات آپ کو سمجھ میں آگئی پندرے لاکھ کروڑ روپے ہمارے نیتاؤں کا ہے ساڑے چھے لاکھ کروڑ کا ہمارے اوپر ویدیشی کرج ہے تو اس میں سے ہم ساڑے چھے لاکھ کروڑ دے سکتے ہیں ساڑے آٹھ لاکھ کروڑ بچے گا اور اس سے ہم دیش کا بھی کاس کر سکتے ہیں معنی ہم کو کسی دیش سے کرج مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ویدیشی بینکوں میں پڑے ہوئے بھارت کے نیتاؤں کے پیسے کو بھارت میں ہم واپس لے آئے اور اس کے لئے ہم ایک ابھیان چلا رہے ہیں اور کیا بھیان چلا رہے ہیں ہم بھارت سرکار کو ابھی تھوڑے دن کے بعد کہنے والے ہیں کہ آپ سنصد میں اس کے لئے ویدیعک لاؤ کہ جتنا پیسہ سویس بینک میں ہے وہ راشقوی سمپتی گھوشت کرو اگر سرکار ویدیعک لاتی ہے تو بہت اچھا نہیں لائے گی تو ہم کیا کریں گے کسی ایک خاصدار کو پکڑیں گے ہمارے دیش کی سنصد کا نیم ہے کہ یا تو سرکار ویدیعک لاتی ہے یا خاصدار ویدیعک لاتا اور کوئی ایک خاصدار لوگ صفحہ میں مل گیا اس ویدیعک کو لانے کے لئے تو بھی یہ قانون بن سکتا ہے آپ پوچھو گے اس قانون کو بنانے کے لئے دو تیہائی بہومت لگتا ہے کیا بلکل نہیں خاصدار جتنے لوگ صفحہ میں اپ لفد ہوں ان کی بہومت لگتی ہے مان لیجئے جس دن یہ ویدیعک آئے اس دن مان لیجئے تیس خاصدار ہیں لوگ صفحہ میں تو سولہ خاصدار اگر اس کے پکش میں ووٹ دے دیں گے قانون بن جائے گا دو تیہائی بہومت نہیں لگتا اس کے تو ہمیں کچھ خاصداروں کو تیار کرنا ہے جو اس قانون کو بنائیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ راجی بھائی خاصدار آپ کی کچھ مدد نہیں کریں گے کیونکہ انہی کا پیسہ تو ہے وہاں پہ وہ کیوں لانے دیں گے اپنا پیسہ میرا ایسا ماننا ہے کہ کوئی تو ایک خاصدار ملے گا جس کا بینک ایک آنٹ نہیں ہوگا سویس بینک کیونکہ اپنا پیسہ تو واپس لا نہیں مل گیا تو بہت اچھا ہے نہیں تو کسی کو بھیجیں گے اور وہ خاصدار وہاں جا کر ویدھیق لائے گا تو ہماری سنسط کا نیم یہ ہے کہ اگر ایک خاصدار بھی ویدھیق لاتا ہے بل لاتا ہے تو باقی سب خاصدار کو اس پر بحث کرنی پڑتی ہے تو جب یہ ویدھیق آئے گا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون خاصدار اس کا ویروت کر رہا کیونکہ جو بھی خاصدار ویروت کرے گا پکی بات ہے کہ اس کا سویس بینک اکاؤنٹ ہے تو سب کی پول پٹی کھل جائے گی اور سب ہندوستان کی جنتہ کے سامنے ننگے ہو جائیں گے کہ کون کون گھوٹا لے بات تو اس سے ہم سارا ویدیشی کرج چکائیں گے اور ایک دوسرا کام ہمیں اور کرنا ہے کہ ہندوستان کو کبھی بھی ویدیشوں سے کرج لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم اپنے دیش میں جتنا کالا دھن ہے اس کو سفید دھن بنا دیں بلیک منی کو وائٹ منی کر دیں سارے کے سارے کالے دھن کو دیش کے وکاس کے کام میں ہم لگا دیں تو کبھی بھی ہم کٹورا لینے کے لیے بھوش میں کسی دیش کے سامنے نہیں جائیں گے آپ پوچھو گے کتنا بلیک منی ہے ہمارے دیش کے بازار میں دس لاکھ کروڑ روپے کا بلیک منی ہے دس لاکھ کروڑ کا اور یہ دس لاکھ کروڑ روپے کا اگر کالا دھن سفید دھن ہو جائے تو یہ سارا پیسہ دیش کے وکاس کے کام میں لگے گا اور آپ سوچو دس لاکھ کروڑ روپے سے ہم کتنے کار کھانے کھول سکتے ہیں ایک کروڑ روپے میں ایک کار کھانہ لگے ہیں دس لاکھ کروڑ میں دس لاکھ کار کھانے لگیں گے اور دس لاکھ کار کھانوں میں کتنے کروڑ لوگوں کو روجگار مل سکتا ہے اگر ایک چھوٹی سے چھوٹی کھار کھانے کی اکائی ہم چلائیں اور اس میں پچاس آدمیوں کو بھی ہم کام دیں پرتیقش اور پروک شروع سے تو سوچو دس لاکھ کارکھانوں میں کتنے کروڑ لوگوں کو کام ملے گا کم سے کم پچاس پانچ کروڑ لوگوں کو روجگار مل جائے تو بیکاری بھی ہم کم کر سکیں گے اور دیش کا وکاس بھی اس پیسے سے کر سکیں ہمیں ودیشی کرج لینے کی ضرورت نہیں ودیشی کمپنیوں سے پیسہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہم دیش کا وکاس اپنے پیسے سے کریں گے ایسے کام ہمیں کر رہے ہیں اور اس کام کے لیے ہم لوگ یہ آزادی بچاؤ آندولن چلاتے ہیں اور اسی آندولن کے لیے میں آپ سے کچھ مانگنے آیا آپ پوچھیں گے کیا مانگنے آئے آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آیا کبھی آؤں گا بھی نہیں آپ سے نوٹ مانگنے بھی نہیں آیا نہ میں ووٹ مانگتا ہوں نہ میں نوٹ مانگتا پھر آپ پوچھیں گے کیا مانگتے ہیں ایسے لوگ تو بہت کم ہیں سماج میں جو ووٹ بھی نہیں مانگے نوٹ بھی نہیں مانگے اور پھر بھی آپ کے پاس میں آیا کچھ اور مانگنے کے لیے آیا آپ سے ووٹ نہیں چاہیے آپ کا نوٹ نہیں چاہیے لیکن آپ کا سپورٹ چاہیے تو آپ پوچھیں گے ہم کیا سپورٹ کریں سب سے پہلا سپورٹ یہ چاہیے کہ ہمیں ایک کروڑ لوگوں سے سواکشری لینی ہے اس میں آپ ہماری مدد کریں تو آپ پوچھیں گے ہم کیا مدد کریں ہم لوگوں نے سواکشری لینے کے لیے ایک فارم بنایا اور ایک فارم میں پچاس لوگ سواکشری دے سکتے ہیں وہ فارم ہم آپ کے اسکول میں چھوڑ کر جائیں گے پردھانا چارے کے کاریال ایسے آپ وہ فارم لے لیجیے ایک ایک فارم آپ لے جائیے جس محلے میں آپ رہتے ہیں وہاں کے پچاس پچاس لوگوں سے سواکشری کرا کے ہم کو دے دیں اگر ایک ودیارتی پچاس لوگوں سے بھی سواکشری کرا کے دے گا تو جتنے ودیارتی ہیں بڑے آرام سے پانچ سواکشری کرا کے دے سکتے ہیں تو اس میں آپ ہماری مدد کریں اور ایک دوسری مدد اور کریں کہ جن جن ودیشی کمپنیوں کو ہم بھارت سے بھگانا چاہتے ہیں ان کا سامن خریدنا آج سے بند کر دی ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے ودیارتی ہو جو پہلے سے ہی ودیشی سامن نہ خریدتے ہو لیکن جو خرید رہے ہیں وہ آج سے بند کر دیں آپ پوچھو گے ابھی تک ہم نے جو خرید لیا ودیشی سامن تو مان لیجے گلتی ہو گئی گلتی تو ہوتی رہتی ہے آج کے بعد یہ گلتی نہ کریں تو آپ پوچھیں گے کیا کیا سامن خریدنا بند کریں سب سے پہلے پیپسی کوکا کولا پینا بند کریں پیپسی کوک، تھمسپ، لیمکا، سٹرا، میرنڈا سب پینا بند کریں بہت سارے ودیارتی پہلے سے ہی نہیں پیتے ہوں گے وہ سب بہت ہوشیار ہیں انٹیلیجنٹ پیپسی کوک، تھمسپ، لیمکا، سٹرا، میرنڈا سب میں جہر ہیں آپ پوچھو گے کیا جہر ہے ہم لوگوں نے تھوڑے دن پہلے پریوکشالہ میں جانچ کرائی پیپسی کی، کوک کی، تھمسپ کی تو پتہ چلا اس میں فوسفورک ایسڈ نام کا جہر ہے اور فوسفورک ایسڈ وہ جہر ہوتا ہے جو ہڈیوں کو گلا دیتا ہے اور فوسفورک ایسڈ وہ جہر ہوتا ہے جو کڈنی میں کینسر کر دیتا ہے آپ کی کڈنی میں کینسر ہو سکتا ہے اگر آپ پیپسی کوک پییں گے تو اس لیے میرا نویدن ہے کہ یہ لہر پیپسی نہیں ہے جہر پیپسی تو جہر پینا بند کریں اور میرا دوسرا نویدن ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی مہمان آئے اس کو بھی گلتی سے مت پلائیں کیونکہ گھر میں آنے والا مہمان دیوتا سروف ہوتا ہے اور دیوتاوں کو جہر نہیں پلاتے کریں تو آپ پوچھو گراجی بھائی پھر کیا پینا سب سے اچھا پینے کے لیے لیمبو کا شربت یا پھر ناریل کا پانی یا سنترے کا رس یا مسمی کا رس یا اوس کا رس یا پھر دہی کی تاک یا دہی کی لسی اور کچھ نہیں ملے تو ماتلے کا پانی تو ہے وہ تو سب سے اچھا ہے اور جلگاؤ شہر میں بہت اچھی دہی کی لسی بنتی ہے میں نے کئی بار پیئے یہاں بادام کا شربت بھی ملتا آپ کا جلگاؤ شہر بہت بھاگش آلی ہے کہ یہاں دہی کی لسی ملتی ہے بادام کا شربت ملتا وہ پی لیجئے اور اس کو پینے سے پتا ہے کیا ہوتا یہی جلگاؤ شہر کے ایک گریب بیاپاری کو پیسہ ملتا یہاں کے آدمی کا اس سے روجگار چلتا تو اس لیے پیپسی کوک پینہ بند کر دیجئے پینہ ہو تو بادام کی لسی دہی کی چھاچ دہی کی لسی گائے کا دودھ ناریل کا پانی سنترے کا رس مسمی کا رس یا پھر اگر پی سکیں تو زیادہ سے زیادہ اوس کا رس پی جئے کیوں کیونکہ اوس کا رس پینے کا سارا پیسہ کسان کے پاس جاتا اور ہمارا پیسہ کسان کو ملے تو کسان کی سمردی بڑھے گی کسان سمرد ہوگا تو دیش سمرد بات سمجھ میں آتی آپ کر سکیں گے کون کون کرے گا جب ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے ابھی ہاتھ پیچھے کریں ایسے ہی میرا ایک دوسرا نویتن ہے کہ آپ لوگ کال گیٹ کلوز اپ سباکہ فورنس پیپ سوڈنٹ خریدنا بن گا یہ سب ایسے ٹوٹھ پیسٹ ہیں جن کی کوالٹی بہت ردی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کال گیٹ کلوز اپ سباکہ فورنس پیپ سوڈنٹ کسی بھی ٹوٹھ پیسٹ پر آئی ایس آئی مارک نہیں ایک مارک بھی نہیں ہے ایک بار میں نے بھارت سرکار کے ایک عدھکاری کو پوچھا کہ یہ سب ٹوٹھ پیسٹ پر آئی ایس آئی مارک نہیں ہے ایک مارک نہیں ہے کیوں تو اس عدھکاری نے کہا کہ راجی بھائی آئی ایس آئی مارک ایک مارک ان چیزوں کو ملتا ہے جن میں کوالٹی ہوتی ہے اب ان میں کوالٹی نہیں تو کیسے تھے پھر میں نے یہ پوچھا اس عدھکاری کو کہ یہ بنتے کیسے ہیں کال گیٹ کلوز اپ وغیرہ تو اس نے کہا میں بتاؤں گا تو آپ کو بھروسہ نہیں ہوگا آپ خود جانچ کرا لیجے کیسے بنتے ہیں تو ہم لوگ نے کال گیٹ کی جانچ کرائی کلوز اپ کی سباکہ کی فورنس کی پیپ سوڈنٹ کی آپ پوچھو گے کہاں جانچ کرائی پونے نام کا ایک شہر ہے وہاں پر ہندوستان کی سب سے بڑی جانچ کرنے والی پریوکشالہ ہے وہاں پر ہم نے جانچ کریں جانچ کرنے پر پتا چلا کہ یہ سب ٹوٹھ پیسٹ بنتے ہیں مرے ہوئے جانوروں کے ہڈیوں کے چورے آپ پوچھو گے کیسے بنتے ہیں ہمارے دیش میں بہت بڑے بڑے کسائی کھانے چلتے ہیں ہندوستان کا سب سے بڑا کسائی کھانا ممبئی میں چلتا ہے آپ کو میں اس کا پتہ دیتا ہوں آپ دیکھ کے آئیے گھاٹکو پر نام کا ایک اسٹیشن ہے ممبئی میں وہاں آپ اتر جائیے اور آٹو رکشہ میں بیٹھ جائیے اور اس کو کہیے کہ لے چلو جرہ دیونار اور وہ آپ کو کسائی کھانے کے سامنے لے جا کے چھوڑے میں جب پہلی بار گیا تو میں نے آٹو رکشہ والے کو کہا اس نے وہیں گیٹ پہ لے جا کے چھوڑے میں نے دیکھا وہاں لکھا ہے دیونار قتل کار کھانا ان پروں کا قتل ہوتا ہے ان کا ماس بکنے کے لیے چلا جاتا ہے ان کی جو ہڈیاں نکلتی ہیں ان کو یہ پیسٹ بنانے والی کمپنیاں خریدتی ہیں ان ہڈیاں کو وہ دھوپ میں سکھاتے ہیں سکھانے کے بعد ایک کریشر نام کی مشین آتی ہے اس میں ڈال دیتے ہیں اور کریشر مشین میں ہڈیاں پیس جاتی ہیں اس کا پھر پاوڈر بنتا ہے اس پاوڈر سے پیسٹ بنتا ہے اور اسی کو سبیرے سبیرے آپ اپنے موں میں رگڑتے ہیں پھر کہتے ہیں سانس کی بدبو دور ہو رہی اب آپ بتائیے مرے ہوئے جانوروں کا ہڈیوں کا چورہ آپ موں میں رگڑیں گے تو بدبو آئے گی کی دور ہو جائے گی اس لئے آج سے بند کر دیجئے پھر آپ پوچھو گے راجی بھائی دات صاف کیسے کریں دات صاف کرنے کا میں آپ کو ایک نیا طریقہ بتاتا ہوں دنت منجن کریں لال دنت منجن کالا دنت منجن ویکو بجر دنتی ڈاور کا وید دینات کا کوئی بھی دنت منجن کریں دنت منجن بازار کا آپ کو اچھا نہیں لگتا تو گھر میں بنائیے اور گھر میں دنت منجن کیسے بنتا ہے آپ کسی آئیوروید کی دوا دکان پر جائیے اور آئیوروید کی دوا کی دکان سے ترفلا چون کھرید کر لے آئیے اور سو گرام ترفلا چون لے آئیے اس میں دس گرام میٹ ملائیے دنت منجن ہو گیا اس سے دات صاف کریں یا پھر آپ ایسا کریں تھوڑا سا میٹ لیجئے اس میں ایک بون سنگ دانے کا تیل ملائیے تھوڑا سا اس میں ہلدی پاودر ڈالیے اس سے اچھا دنت منجن پوری دنیا میں کوئی نہیں روچ کریے دات بھی صاف رہیں گے مسوڑے بھی مجبوط بنیں گے کیونکہ دنت منجن کرنے سے کیا ہوتا ہے انگلی سے مسوڑوں کی مالش ہوتی ہے اور مسوڑوں کی جتنی مالش ہوگی مسوڑے مجبوط بنیں گے اور مسوڑے مجبوط ہوں گے تب ہی دات مجبوط ہوں گے یا پھر ایک کام ایسا کریے لیمبا کی کاری توڑی اس سے داتن کریے پچاس پیسے میں ایک نیم کی داتن ملتی ہے جلگاؤں آپ سب ایک ایک داتن خریدیے تو کیا ہوگا وہ گریب آدمی جو داتن بیچتا اس کو کچھ روجگار بھی ملے ہر جلگاؤں کا ویقتی ایک داتن روج خریدے پچاس پیسے کا جلگاؤں شہر کی آبادی چار لاک کی ہے چار لاک کی آبادی ہے اس کامانے کم سے کم ایک لاکھ پریوار ہوں گے اور ایک لاکھ پریوار میں ایک داتن اگر روج خریدا جا تو پچاس ہزار روپے کے داتن روج بکیں گے اور پچاس ہزار روپے کے داتن اگر روج بکیں گے تو کم سے کم جلگاؤں شہر کے ایک ہزار گریب لوگوں کو داتن بیچنے کا روجگار ملے یہ پرشن آپ پوچھ سکتے ہیں کہ راجی بھائی سب جلگاؤں کے لوگ نیم کا کاری توڑنا شروع کریں گے تو نیم کا جھاڑ تو خلاص ہو جائے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں کہ ہر سال آپ ایک ایک نیم کا جھاڑ لگائیے ہر ودیارتی ایک ایک نیم کا جھاڑ لگائے ہر سال کب لگانا جب آپ کا جنم دن آئے تب جنم دن سب سے اچھا دن ہوتا ہے اس دن سب سے اچھا کام کریے نیم کا جھاڑ لگائے اس سے ایک فائدہ ہوگا کہ جنم دن منانے کی ایک انگریجی پرمپرہ ہمارے گھر میں گھز گئی ہے وہ باہر نکل جائے آپ کو معلوم ہے کچھ پڑھے لے کے پاگل لوگ جنم دن کیسے مناتے کہیں سے کیک خرید لاتے پھر مومبتی لے آتے کیک کے چاروں طرف مومبتی لگاتے پہلے دیا سلائی سے جلاتے اور اتنے پاگل ہیں کہ پھر پھوک مار مار کے بجھاتے اب آپ ان کو پوچھ ہو کہ اس کو بجھانا تھا تو جلایا کیوں اور آپ کو معلوم ہے گھر میں جلتا ہوا دیپک کب بجھاتے جب کوئی مرتا ہے نا تو جنم دن مناتے ہیں کہ مرن دن تو ایسا پھالتو کا جنم دن مت منائیے تو آپ پوچھو گے کیسے منائیں نیم کا جھاڑ لگائیے جنم دن ایسے بنائیں اور آپ کے کسی مطر کا جنم دن ہو اور آپ کو کوئی اپہار دینا ہو تو نیم کا جھاڑ دے کے آئیے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا وہ ایک اپنے نام سے لگائے گا ایک آپ کے نام سے لگائے گا تو دو گنے نیم کے جھاڑ لگیں اور اگر جلگاؤں شہر میں ہر ودیار تھی ایک نیم کا جھاڑ ہر سال لگائے ہزاروں نیم کے جھاڑ لگیں گے نیم کی چاہے جتنی کاری توڑیے کبھی جھاڑ خلاس نہیں ہوگا ایسی میرا ایک تیسرا نویدن ہے کہ آپ جتنے بھائی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ودیشی کمپنیوں کی شیونگ کریم مت کری دیں تو آپ پوچھو گے راجی بھائی شیو کیسے کریں بینا شیونگ کریم کے شیو کریے دودھ کو چہرے پر لگائیے اس کے بعد ریزر چلائیے ایک دم چھکنی داڑی بنتی ہے آپ پوچھو گے مجھے کیسے معلوم میں چھ سال سے کرتا اور اس کا فائدہ پتا ہے کیا روچ چہرے پر دودھ لگانے سے چہرے کی اسکن بہت سوفٹ ہو جاتی ہے ملائم ہو جاتی ہے تو ریزر چلانے میں بہت سوڑیدہ ہوتی ہے اور دوسرا فائدہ کیا ہے آپ کو شیونگ کریم نہیں لگتی پیسہ بچتا تیسرا فائدہ یہ ہے آفٹر شیو لوشن نہیں لگتا وہ بھی پیسہ بچتا چوتھا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دودھ روچ چہرے پر لگانے سے چہرے کی صفائی ہوتی ہے دودھ بہت اچھا کلیننگ ایزنٹ ہے بیسٹ کوالیٹی کلیننگ ایزنٹ تو روچ چہرے پر دودھ لگائیے چہرے کی صفائی ہوگی پھر چہرہ چمکے گا آپ سب سمارٹ ہو جائیں گے مفت میں سمارٹ بننے کا راستہ بتاتا ہوں کل صویرے سے چالو کریے اور جہاں بھی آپ جلگاؤں میں جاتے ہوں سیلون والے کے پاس تو اس کو کہیے دودھ سے داڑی بناو تو جلگاؤں کے سیلون والے دودھ سے داڑی بنائیں گے تو بھساول والے بھی چالو کر دیں گے پھر آجو آجو میں سب جگہ چالو ہو جائے ایسی ایک نویدن ہے کہ آپ ودیشی کمپنیوں کے سابون مت خریدیے لکس، لائف بوئی، لیرل، ریکسونا، پیئر، سکیمیں یہ سب بند کریے اس کی جگہ سوادیشی سابون کھری دیے جیسے میڈی مکس، چندرکا، سنتور، محسور سندل، نرما، نیما یہ سب سوادیشی ہیں اور اگر آپ چاہیں تو بنا سابون کے نہا سکتے کیسے؟ بے سن سے بے سن ہے آپ کے گھر میں؟ بے سن سے نہایی سابون نہ لگائیں تو سب سے اچھا آپ پتا کیوں؟ سابون میں کاسٹک سوڈا ہوتا ہے سابون کو آپ شریر پہ لگائیے نہانے کے دس منٹ کے بعد ناکن سے ایسے لائن کیجئے سفید رنگ کی لائن کس دے تھنڈی میں سابون لگائیں گے چہرہ سفید سفید ہوتا ہے پھر ویسلین لگانی پڑتے ہیں پہلے سابون لگاتے ہیں پھر ویسلین لگاتے ہیں کیوں دو بار پیسہ کرتے ہیں؟ سابون لگائیے مت، ویسلین کی ضرورت نہیں پھر آپ پوچھو گے کیا لگائیں؟ بے سن لیجئے اس میں دودھ کی ملائی ملائیے اس کا پیسٹ بنائیے اس سے نہ ہیے یا پھر ایک ملتانی مٹی آتی ہے وہ آپ لے آئیے دہی میں ملائیے اس سے نہ ہیے یا پھر ایک مسور کی ڈال آتی ہے اس کو مکسر میں پیسیے پاودر بنے گا اس کو دودھ میں ملا کر نہ ہیے تو سب سے اچھا یا پھر سیدھے دودھ سے نہ ہیے ہندوستان کے سب بھگوان جی دودھ سے نہ آتے ہیں ماہ شیوراتری آتی ہے شنکر و اگوان کو دودھ سے ہی نہ ہلاتے ہیں سابون نہیں لگاتے اب شنکر و اگوان دودھ سے نہ سکتے ہیں تو ہم بھی نہ سکتے ہیں اور ویسے بھی اپنے دیش میں کہاوت ہے دودھوں نہاؤ تو دودھ سے نہاؤ یہ ہی تو کہہ رہے ہیں آپ پوچھو گے طریقہ نہیں آتا طریقہ میں بتاتا ہوں آدھا کب دودھ لیجئے اس میں ایک لیمبو نچوڑ دیجئے تھوڑی دیر میں وہ دہی جیسا ہو جائے گا اس میں ایک کورٹن کا کپڑا بھگوئی ہے بھیگے ہوئے کپڑے کو باہر نکال کے شریر کی اس سے مالش کریے تو گندگی ساری کپڑے میں نکل کے باہر آ جائے ہلکے گرم پانی سے اسنان کریے ایک دم سو پرتشت سمپون اسنان اور آپ روج ایسے اسنان کریے فیر این لولی کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ بھی خرچ آپ کا بچ جائے ایسی میرا نویدن ہے کہ آپ ودیشی کمپنیوں کا کپڑا دھونے کا سابون مت لائیے سر، فرین، ایریال، ویل، اوکے، ہنگ کو یہ سب بند کریے اس کی جگہ نرما، ہیپولین، ڈاکٹر، گھڑی، سسا یہ سب کھری دیے باٹا کمپنی کے جوتے مت کھری دیے بہت بہیمان کمپنی ہے ڈیڑھ سو روپے کے جوتے کو 699 روپے 95 پیسے میں بیچ دیے آپ کبھی بھی باٹا کی دکان میں جائیے ریٹ ملے گا 99 روپے 95 پیسے 10099 روپے 95 پیسے آپ کو لگے گا یہ تو بہت ہی ماندار ہیں وہ اتنے بہیمان ہیں کہ تین گونی جیب کٹتے ہیں پھر آپ پوچھو گے جوتے چپل کہاں سے خریدیں؟ یہاں جلگاؤں شہر میں جتنے موچی جوتے چپل بناتے ہیں ان سے خریدیں ان کو بھی روجگار ملے گا پیسے سے ان کی سمردی بڑھے گی جتنا بن پڑے اتنا سودیشی سامان کھری دیے آپ پوچھو گے ہم کو یاد نہیں رہے گا کیا سودیشی ہے کیا ویدیشی ہے ابھی پانچ منٹ بعد یہ ویاکھیان ختم ہوگا ہمارے کارکرتہ آپ کو ایک ماہیتی پترک دیں گے اس ماہیتی پترک میں پوری ماہیتی دی گئی ہے کہ کیا سامان سودیشی کیا ویدیشی اور ماہیتی پترک کے انت میں ایک پتہ دیا گیا ہے اس جلگاؤں شہر میں ایک ایسی بھی دکان ہے جہاں سمپور سودیشی سامان ملتا ہے آپ جا کر وہاں دکان سے خرید سکتے ہیں اس کا پتہ بھی اس پترک میں دیا گیا میرا آپ سے صرف اتنا نویدن ہے کہ آپ بن پڑے اتنا سودیشی سامان خرید کر لائیے ماہیتی پترک سمحل کر رکھیے جب بھی بازار جانا ہو صرف سودیشی خرید کر لائیے اور چلتے چلتے ایک چھوٹا سا میرا آخری نویدن کہ آپ لوگ جتنا بن سکے اتنا ٹیلی ویزن دیکھنا بن کر دیجئے کیونکہ یہ ٹیلی ویزن پر سبیرے سے شام تک جاہیرات آتا ہے ویدیشی سامانوں کا اسی کے قارن وہ سامان بکتا ہے اور جتنے جاہیرات ٹیلی ویزن پر آتے ہیں سب جھوٹ ہوتے ہیں ایک بھی جاہیرات سچ نہیں ہوتا آپ پوچھو گے کیسے ٹیلی ویزن میں ایک جاہیرات آتا ہے ایک سابون ہے اس کا نام ہے لائف بوئی اس کے جاہیرات میں کہتے ہیں لائف بوئی ہے جہاں اگر تندرستی لائف بوئی سے آتی ہے تو آپ بھوجن کیوں کرتے ہیں ایسا کریے بھوجن بند آج سے ایک ایک لائف بوئی خرید لیجئے دن بھر رگڑتے رہی تندرستی آ جائے ہے کیا پاگل ہے ٹیلی ویزن تندرستی بھوجن سے آتی ہے ٹیلی ویزن میں ایک جاہیرات میں دیکھاتے ہیں ایک کھلاڑی ہے اب کھلاڑی لائف بوئی سے چیمپئن ہوتا تو بھارت کی فٹبول ٹیم تو وشو چیمپئن اس میں دکھاتے ہیں کہ لائف بوئی مل میں چھپے کیٹانووں کو دھو ڈالتا ہے کبھی نہیں کہتے مار دیتا ہے ہمیشہ کہتے ہیں دھو ڈالتا ہے اس کا منہ جو کیٹانو مل میں چھپے ان کو دھو پہنچ کر اور تندرست بنا دیتا ہے آپ کو میں ایک سچی بات بتاتا ہوں یوروپ کے دیشوں میں لائف بوئی بکتا ہے وہاں اس کو کاربولک سوپ کہتے ہیں اور انگریجی میں اس پر لکھا ہوتا ہے only for dogs لائف بوئی سے یوروپ میں صرف کتے نہ آتے اور آپ نہ رہے ہیں تو سوچ لیجے پھر آپ اس لیے میں ٹیلی ویزن کو ایڈیٹ باکس کہتا ہوں یہ ٹی وی بہت پاگل ہے ٹی وی اتنا پاگل ہے اس میں ایک جہرات آتا تھا ایک چھوٹا سا بچہ چلنا تھا ایم ایک کمپلون بوئی پھر ایک بچی کہتی ہیں آئے میں کمپلون گرل اس کا مانے میں کمپلون کا بیٹا ہوں اور میں کمپلون کی بیٹی ہوں ابھی کمپلون کیا ہے ٹن کا ڈببا اب ٹن کے ڈببا کے بیٹا بیٹی کہاں سے ہو گئے یہ ٹی وی اتنا ایڈیٹ ہے اس میں ایک جہرات آتا تھا اس کا نام ہے روٹو میک اس میں کہتے ہیں لکھتے لکھتے آپ بتاؤ آپ میں سے کس کس کو ہو گیا لکھتے لکھتے دنیا میں ایسا کوئی پہن بنتا جس سے لکھتے لکھتے سب ہو جائے ایسی ٹی ویزن میں ایک جہرات آتا تھا فیر این لولی گورے پن کی کریں اب فیر این لولی لگا کے سب گورے ہو جاتے تو ساؤتھ افریقہ میں تو کوئی کالا نہیں ہونا چاہے میرے بہت سارے دوست ہیں جو بیس بیس سال سے فیر این لولی لگا رہے ہیں اور تمیل نادو میں رہتے ہیں ایک بھی گورا نہیں بنا ہوں سب کالے کے کالے دنیا میں ایسی کوئی کریم نہیں ہے جو کالے کو گورا بنا دے جو کالا ہے وہ کالا ہے جو گورا ہے وہ گورا ٹی وی جہرات دکھا دکھا کے ہم کو پاگل بنا دے اس لئے میرا نویدن ہے کہ جب ٹی وی میں جہرات آئے تو بند کر دیجئے اور ٹی وی میں چترہار آئے تو بھی بند کر دیجئے چترہار دیکھنے لائک نہیں اس میں پھالتو کا گیت آتے ہیں چولی کے پیچھے کیا چیز بڑی ہے مست مست آتی کیا کنڈالا اب سوچیں یہ گیت اپنے دیکھنے لائک ہے اور کچھ سیریلز مت دیکھئے جیسے شانتی سواب امان تارہ بنے گی اپنی بات امانت چاہت راہت آہت یہ سب بے کار کیونکہ ہر ایک سیریل کا ایک ہی چکر ہے ایکسٹرا میریٹل افیئرز کسی کی پتنی کسی کے پتی کے ساتھ کسی کا پتی کسی کی پتنی کے ساتھ کسی کا پریمی کسی کی پریمی کھا کے چکر میں کسی کا پریمی کسی کی پریمی کھا کے چکر سب پھلتو کے کسی ایک پرش دس استریوں کے ساتھ فسا ہوا ایک استری دس پرشوں کے ساتھ یہ سب کہانی کسی ہمارے کام کے نہیں ہیں ہمارے دیش میں یہ سب ہوتا نہیں ہے ایکسٹرا میریٹل افیئرز بھارتی سماج میں پاپ مانا جاتا ہے پر استری گمن پر پرش گمن دونوں پاپ ہے یہ امریکہ میں ہوتا ہے بل کلنٹن یہی کرتا ہے ہم نہیں کر سکتے یہ اور اپن جس کام کو کر نہیں سکتے اس کو دیکھنا کیوں پھلتو میں دماغ خراب کرنا تو یہ سب بند کریں پھر آپ پوچھو گے راجی بھائی ٹی وی میں کیا دیکھیں ٹی وی میں سب سے زیادہ دیکھئے سماچار رات کو ساڑھے آٹھ بجے آتا ہے اور شام کو ساتھ بجے آتا ہے ساتھ بجے باتمی آتا ہے ساڑھے آٹھ بجے سماچار وہ دیکھئے یا کچھ ایسے کارکرم دیکھئے جیسے سورب ہی اس سے آپ کو دیش کے بارے میں کچھ گیان ملتا ہے سنسکرتی کے بارے میں کچھ جان کری ہو تو سورب ہی جیسے کچھ کارکرم دیکھئے یا سماچار دیکھئے باقی سب بند کریں پھر آپ پوچھو گے کیا سینیما دیکھیں سینیما دیکھنے تو کبھی مجھ جائیے وہ ٹی وی سے بھی جیادہ ہر ایک سینیما میں ایک ہی پھالتو کی کہانی آتی ایک ہیرو آئے گا ایک ہیروین شروع میں بچھڑ جائیں گے انتھ میں مل جائیں گے بیچ میں بلین گسے گا ڈشم ڈشم ہوگا فلم ختم ہو جائے گا اب کیا تین گھنٹے آپ برباد کرتے ہیں ہر ایک فلم میں ایک دکھائیں گے ایک ہیرو آئے گا پچیس منجل کی امارت سے کودے گا اور کبھی اس کی پینٹ نہیں پھٹتی آپ سوچئے ایک منجل سے کوئی کودے ہاتھ پر ٹوٹ جاتے ہیں ہیرو کی پینٹ نہیں پھٹتا پھر ایک ہیرو آئے گا موٹر سائیکل لے کے چلے گا دیوار توڑ کر نکل جاتا اس کا سر نہیں پھٹتا دیوار پھٹ جاتی ہے پھر ایک ہیرو آتا ہے ڈشم ڈشم کرتا اور ایک منٹ میں بیس بیس گنڈوں کو مارتا اب ایک ایک ہیرو ایک منٹ میں بیس گنڈوں کو مارے اور اتنے طاقتور ہمارے ہیرو تو سب کو ٹرک میں بھر بھر کے سرکار نے کارگل یود میں کیوں نہیں بھیج دیا لڑنا اگر سب ہیرو ہیرو ان کو کارگل بھیج دیتے تو ایک ایک ہیرو بیس بیس پاکستانیوں کو مارتا کی نہیں اور یہاں خود مر جاتا دونوں میں دیش کا بھلا ہوتا اور کہاں آپ ہیرو ہیرو ان کے چکر میں پھز گئے آپ سمجھتے ہیرو کس کو کہتے ہیرو ہیرو کا عرض ہوتا وہ ویقتی جو جرورت پڑھنے پر پراکرم کے ساتھ اپنی جان بھی دیش کے لیے دے سکے تو اصل ہیرو تو وہ ہیں جو کارگل یود میں شہید ہو یہ تو سب آمیر خان شاہرک خان مادوری دکشت یہ سب ناچنے گانے والے نٹ نٹی ہیں نٹ نٹی سمجھتے جو گاؤں میں آتے ہیں دس روپے کا پیسہ دس روپے لے کے ناچ دکھاتے اب وہ ممبئی پہنچ کے ایک کروڑ روپے میں ناچ دکھا ہے تو کیا ہیرو ہو وہ تو نٹ نٹی ہی رہنے والے تو کن کے چکر میں آپ فسے بند کریے ان سب کو دیکھنا پھر آپ پوچھو گے راجی بھائی ٹائم پاس کیسے ہوگا بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سینیما ٹائم پاس کرنے کے لیے دیکھتے ہیں ٹی وی ٹائم پاس کرنے کے لیے دیکھتے ہیں آپ کو ٹائم پاس کرنا ہو تو وہ کریے جو میں کرتا ہوں آپ کو میں نے بہت کچھ کہا آپ نے سنا اب آپ یہ کسی دوسرے کو اور روج اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں دس گھر میں جا کر بیس گھر میں جا کر یہ بات سمجھائیے اس میں آپ کا ٹائم پاس ہو جائے گا دیش میں کرانتی بھی ہو جائے گا یا ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک کام کریے اچھی اچھی مراتھی کی پستکیں پڑیے یا سنگیت سیکھئے یا پینٹنگ بنانا سیکھئے چطر بنانا سیکھئے اور کچھ نہیں کر سکتے تو کھیل کھیلیے لیکن کرکٹ نہیں کرکٹ پاگل لوگوں کا کھیل دنیا میں جتنے پاگل ہیں کرکٹ کھیلتے اور جو پاگلوں کے پاگل ہیں وہ کرکٹ دیکھتے آپ پوچھو گے ایسا کیوں یہ ایسا فال تو کھیل ہے کرکٹ اس میں دو کھلاڑی کھیلتے ہیں ایک بالنگ کرتا ایک بیٹنگ کرتا کھیلنے والے دو اور ٹینشن کروڑوں کو ہوتا مان لو بھارت پاکستان کا مہچ ہے پاکستان کھیل چکا ہے بھارت کھیل رہا آٹھ کھلاڑی آؤٹ ہو گئے بیس بول بچی ہے پچیس رن بنانا تو ہر دیکھنے والے کو ایک ہی ٹینشن بیس بول میں پچیس رن 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 اور جب بیس بول میں پچیس رن نہیں بنتا تو ٹینشن اور بڑھتا پھر ہر آدمی کیا سوچتا ہے گنپتی بپا بنوا دو بیس بول میں پچیس رن ہے درگا ماتا بنوا دو بیس بول میں پچھئی سن یہ بجرنگ بلی دس روپے کا لڈو چڑھاؤں گا یہ بجرنگ بلی ہم نے کرکٹ کے لیے بنائے پھر بھی نہیں بنتا بیس بول میں پچھئی سرن اور تینشن اور بڑھتا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں ایک بول پر چھکا لگ جائے ایک بول پر چھوکا پڑ جائے ایک بول میں دو رن لے لے ایک بول میں تین رن لے لے اس آور میں اتنی رن بنائے اس آور میں اتنا ٹینشن ہوتا ہے اور بیس بول میں پچھئی سرن بناتے بناتے کھلاڑی اگر آؤٹ ہو گیا تو ایسا مہ نکال کے بیٹھتے ہیں جیسے باپ مر گیا سوچو آپ کتنے پاگل ہیں کچھ لوگ تو اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ بیس بول میں پچھئی سرن بنانا ہو سچن تندل کر کھلتا ہو تو چلاتے ہیں سچن تندل کر چھکا سچن تندل کر چھکا آپ کو معلوم ہے کیا بول رہے ہیں سچن تندل کر چھکا نہیں ہے دو بچوں کا باپ بن چکا ایسے ایسے پاگل ہو کہاں آپ کرکٹ میں فض گئے کچھ لوگ تو اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں تو دن بھر گھر میں بیٹھے رہے ہیں کہیں نہیں جاتے ہیں ان کا کوئی پڑوسی آیا بہت جروری کام سے آیا پڑوسی کو کہتے ہیں پہلے تو بیٹھ ابھی کرکٹ کا میچ دیکھ بیچارہ پڑوسی بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد بھول گیا وہ کس کام سے آیا تھا وہ بھی کرکٹ میں لگ دیا میرا ایک دوست ہے ممبئی میں رہتا جس دن کرکٹ کا میں چاہتا کہیں نہیں جاتا گھر میں سے ایک بار میں اس کے گھر گیا تو اس کی پتنی نے کہا کہ راجی بھائی آپ کچھ کرو یہ میچ بند کرا دو کر کر میں نے اس کو کہا کہ آپ ٹی وی کا تار کٹ دو ٹی وی اٹھا کے اوپر رکھ دو اس کی بات سمجھ میں آگئی اس نے تار کٹ دیا ٹی وی اٹھا کے اوپر رکھ دیا میں دوبارہ ان کے گھر گیا میں نے کہا آپ تو آپ کے گھر میں شانتی ہے تو انہوں نے کہا نہیں راجی بھائی تکلیف اور بڑھ گئی تو میں نے کہا آپ کیا ہے تو انہوں نے کہا وہ پڑوسی کے گھر میں گھوچ جاتا ایسا پاگل آدمی ہے گھر چھوڑ سکتا میچ نہیں چھوڑ اور ایسے کروڑوں پاگل ہیں اس دیش میں جو گھنٹوں گھنٹوں برباد کرتے ہیں ایک باجو میں میں دیکھتا تھا کارگل کا یدھ چل رہا تھا دوسرے باجو میں کرکٹ کا میچ چل رہا تھا کروڑوں ہندوستانیوں کو میچ کی چنتہ تھی کارگل کی چنتہ نہیں تھی اور جب تک اس دیش میں میچ ہوتا رہا انگلینڈ میں اس دیش میں نہیں انگلینڈ میں اور بھارت کی ٹیم کھیلتی رہی ایس دیش کے ایک بھی گاؤں میں کارگل کے لیے فنڈ کٹھا نہیں ہوا اور نہ کوئی رہلی ہو آپ سوچو کہ ہم کرکٹ میں اتنے پاگل ہو گئے کہ راشتر کو بھی بھول گئے اس لیے میرا نویدن ہے کہ اس کا بھی بہشکار کری اور ویسے بھی کرکٹ ویدیشی کھیل ہے اس لیے اس کا بہشکار کریے انگریج آئے تو بھارت میں کرکٹ آیا انگریج نہیں آتے تو کرکٹ نہیں آتا دنیا کے جو دیشوں میں انگریجوں کی سرکار چلی وہیں میں کرکٹ ہے آپ دیکھ لو شریلنکا بنگلہ دیش آنسٹریلیا نیوزیلنڈ اور آپ چلیے تو پاکستان آپ جائیے تو ویسٹ انڈیج شریلنکا یہ سب انگریجوں کی گلام دیش دنیا میں جو دیش انگریجوں کی گلام نہیں بنے کوئی کرکٹ نہیں کھیلتا نیپال میں کرکٹ نہیں ہے چین میں نہیں ہے جاپان میں نہیں ہے امریکہ میں نہیں فرانس میں نہیں ہم کیوں پس گئے انگریج گئے تو کرکٹ کو بھی بھگائی ہے پھر آپ پوچھو گے کھل کون سا کھل ہے بہت سارے کھیلیں ہمارے دیش میں کبڑڈی ہے کھوکو ہے رسی کودنا ہے دول لگانا ہے سائیکل چلانا ہے کچھ بھی کھیلی آپ تو یہی چھوٹے چھوٹے کام آپ اپنے جیون میں کریں یہی میں آپ سے کہنے آیا اور اس کے لیے میں آپ کو کچھ نویدن کرنے آیا میں آپ سے کچھ مانگنے آیا میں نے آپ سے سپورٹ مانگا ووٹ نہیں مانگا نوٹ نہیں مانگا اور آپ اگر دے سکیں تو کچھ سمیں کا دان کریے جو کام میں کرتا ہوں وہ کام کرنے کے لیے ہمیں لاکھوں کارکرتاؤں کی ضرورت ہے آپ میں سے کوئی بھائی بہن اگر چاہیں کہ راجب بھائی ہم بھی اس کام میں آپ کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں تو آپ ایک نویدن ہے میرا کہ اپنا نام پتہ لکھ کر ہمارے کارکرتا آپ کے بیچ آئیں گے ان کو دے دیجئے آپ کا نام پتہ اگر ہمارے پاس آئے گا تو ہم کبھی شیور کرتے ہیں کارکرتاؤں کے تو آپ کو ہم شیور میں بلائیں گے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ہم آپ کے ساتھ جڑیں گے اور اس کام کو ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں کرنے کے لیے کوئی ہم بیوستہ بنا سکیں گے یہی میں کہنے آیا اور میں آپ کو ایک سنکلپ کرانے آیا کہ آج جو کچھ میں نے کہا وہ آپ اپنے جیون میں کریں گے تو اس کے لیے ہم سب ایک سنکلپ کریں گے بینا سنکلپ کے جیون میں کچھ نہیں ہوتا آپ کو معلوم ہے کل مہاتمہ گاندی کی پنیتی تھی گاندی جی کو جیون میں ایک ہی سنکلپ لینا پڑا اور اسی میں وہ مہاتمہ گاندی بن گئے ایک بار گاندی جی کو ریلوے سٹیشن پہ دھککہ مار کے نکال دیا تھا دکشنی افریقہ اور وہ جب اسٹیشن پہ گرے تو انہوں نے اپنے مند میں ایک ہی سنکلپ کیا تھا کہ جس طرح انگریجوں نے مجھے دھککہ مار کے ٹرین سے نکالا ہے میں انگریجوں کو ہندوستان سے نکال دوں گا اور اسے ایک سنکلپ نے موہنداز کرمچند گاندی نام کے آدمی کو مہاتمہ گاندی بنا دیا ہم بھی چھوٹے چھوٹے سنکلپ کریں تو اس دیش میں بہت کچھ کر سکتے تو آج ہم سب ایک سنکلپ کریں گے اپنے دیش کے لیے میرا نویدن ہے کہ آپ سب کھڑے ہو جائیے میں آپ کو ایک سنکلپ کراتا ہوں ہم سب راشتر کے لیے ایک سنکلپ کریں گے میں سنکلپ کے کچھ شبد بولوں گا آپ میرے پیچھے پیچھے بولیں گے جہاں جہاں میں بولوں گا کرتا ہوں وہاں پر دہنے بولیں گی کرتی ہوں اور جب راشتر کے لیے سنکلپ کرتے ہیں تو اپنا داہینہ ہاتھ سامنے کرتے ہیں میرا نویدن ہے کہ آپ سب اپنا اپنا داہینہ ہاتھ سامنے کریں میں کچھ بولتا ہوں آپ میرے پیچھے پیچھے بولیں بولیے میں سنکلپ کرتا ہوں کہ اپنے راشتر کی آرثک آزادی راجنیتک سمپربتہ اور سانسکرتی قسمتہ کی رکشہ کرنے کے لیے اپنے جیون میں ادھک سے ادھک سوڑیشی سامانوں کا ہی استعمال کروں گا امریکہ جیسے دیشوں نے پاکستان کے ساتھ مل کر ہمارے راشتر کے خلاف جو شڑین ترکیے ہیں ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں سنکلپ کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی امریکی کمپنی کا جیسے پیپسی کولا کوکا کولا پروکٹر اینڈ گیمبول کولگیٹ پامولیف جونسن این جونسن ہندوستان لیور آدھی کا کوئی بھی سامان نہیں خریدوں گا اپنے راشتر کی سنسکرتی بچانے کے لیے اور اپنا سمائے بچانے کے لیے میں سنکلپ کرتا ہوں کہ یہ تھا شکتی ویدیشی ٹی وی چینلوں کا اور سینیما کا بہشکار کروں گا میری جتنی شکتی ہے اس کا استعمال کر کے میں ان دوسروں کو اسی سنکلپ کے لیے پریریت کرتا رہوں گا آپ سب نے سنکلپ لیا ایشور آپ کو یہ سنکلپ دھارن کرنے کی شکتی دے ایسی شب کامناوں کے ساتھ آپ کا بہت آبھار ایک منٹ کے لیے آپ بیٹھ چاہیے ہمارے کارکرتہ آپ کے پاس آئیں گے آپ کو ایک ماہیتی پترک دیں گے آپ وہ ماہیتی پترک لے لیجے اور جن لوگوں کو اس آندولن میں کارکرتہ بننا ہو ان کے لیے آپ کو ایک پلین کاغج دیا جائے گا اس پر آپ اپنے نام پتے لکھ کر ہم کو دے دیجے اور ایک تیسرا نویدن کہ جو کچھ آپ نے سنا کبھی آپ کو اس کے بارے میں من میں پرشن پیدا ہو کوئی جگیا سا ہو تو آپ میرا نام پتہ لکھ لیجے کبھی بھی آپ مجھے ایک پچیس پیسے کا پوسٹ کارڈ لکھیں گے تو میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا لکھئے راجیو دکشت راجیو دکشت سیوہ گرام آشرم سیوہ گرام آشرم وردھا پن کوڈ ہے وہاں کا چار چار دو ایک شون نے دو پھر سا سنیے راجیو دکشت سیوہ گرام آشرم وردھا پن کوڈ ہے چار چار دو ایک شون نے دو اور نیچے لکھئے گا مہاراشت میرا فون نمبر چاہے تو لکھ لیجے آٹھ چار چھے پانچ تین ایٹھ فور سکس فائف تھری اور ایسٹیڈی کوڈ ہے زیرو سیون ون فائف ٹو شون نے ساتھ ایک پانچ دو کبھی بھی آپ پتر لکھ سکتے اور جن کو کارکرتہ بننا ہو وہ اپنا نام پتہ لکھ کر دے سکتے اور آپ کے کالیج میں میری کچھ آڈیو کیسٹس کی لائبریری چلتی ہے آپ وہ کیسٹس بار بار لے سکتے ہیں سن سکتے ہیں یہ جو کچھ میں نے بولا وہ کیسٹس میں بھی ہے آپ خود سنیے دوسروں کو سنائیے تو زیادہ سے زیادہ اس وچار کا پرچار آپ کر پائیں گے آپ سب کا بہت آبھار بہت دھنیوار موسیقی موسیقی